ہم اپنے سیمنار کو پہلے شروع کرنے والے تھے لیکن پولیس نے ہمیں سپیکرز کو لانے سے روکا جس کی وجہ سے ہمیں دیر ہو گئی اس کے لیے ہم فیملیز سے معذر کھو ہیں اس لونگ مارچ کا مقصد ہر طرح سے ہونے والے بلوچ نسل کشی کے خلاف ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچوں کی نسل کشی کے لیے ریاست نے مختلف پولیسیز بنائے ہیں جن میں کھلنگڈم پولیسی ہیں ایکسٹرا جوڈیشنل کھلنگز ہیں فیک انکاؤنٹرز ہیں ملیٹری آپریشنز یا کہ انفوس ڈسپیرینسز کا مسئلہ انفوس ڈسپیرینسز کا مسئلہ ایک ایسا علمیہ ہے جس میں نہ صرف وہ شخص جو لا پتہ ہوتا ہے اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ اس کی پوری فیملی اس کے گھر والے بہن بائی ماں باپ بچے بیوی سب اس مسئلے سے متاثر ہوتے ہیں یا کہ وہ شخص جو کئی سال لا پتہ ہونے کے باوجود جس کی لاش کو پیکا جاتا ہے وہ صرف اس فرد کی لاش نہیں ہوتی اس کی فیملی کی ان کے ارمانوں کی اور ان کے انتظار کی لاش ہوتی ہے بلوچستان دنیا میں وہ سرزمین ہیں جسے کئی دہائیوں سے مختلف کولنائزرز کے ظلم اور جبرز کو برداشت کرنا پڑا چوبیس نومبر کو یہ لانگ مارچ بالاچ بلوچ کی مسک لاش کے ساتھ شروع ہوئی بالاچ بلوچ کو اس کے گھر سے گھر والوں کے سامنے سے لافتہ کیا گیا آدھی رات کو ان کے گھر پہ چاپا مار کر اسے لافتہ کیا گیا اور اس کے بعد اسے عدالت میں بھی پیش کیا گیا اور اسے ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کی حوالے کیا گیا اور کچھ دنوں بعد چوبیس نومبر کو بالاچ بلوچ کی مسک لاش پینک کر سی ٹی ڈی نے یہ دعویٰ کیا کہ بالاچ مقابلے میں مارا گیا ہے حالانکہ بالاچ پہلے سے ہی انہی کے کسٹڈی میں تھا پھر کئی دنوں تک تربت میں درنا دینے کے بعد وہاں سے ایک لونگ مارچ شروع ہوئی بلوچ افجیتی کمیٹی کی جانب سے اور وہ لونگ مارچ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے کوئٹہ پہنچا راستے میں انہیں لونگ مارچ کے شرکہ کو کئی رکاوٹوں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا خوزدار کی جب وہ خوزدار پہنچے تو وہاں پہ کئی جگہوں پہ ان کے راستے میں بڑے گاڑیا گرائے گئے فیملیز کو دمکایا گیا اور خوزدار میں ایک پورم ریلی کے بعد ان پر ایف آئی آر کاٹھی گئی جس میں دو آزار کلومیٹر دور میرا بھی نام شامل تھا اس کے بعد وہ سوراب روانہ ہوئے وہاں پہ بھی راستے میں ان کے راستے پر گاڑیاں گرائی گئی اور انہیں روکنے کی کوشش کی گئی سوراب پہنچتے ہی پولیس کی جانب سے ان پر لاتھی چارج ہوئی وہاں پر لاپتہ زیر لاپتہ زیر والوج کا بیٹا زخمی بھی ہوا اس کے بعد یہ لونگ مارچ کوئٹا پہنچا جہاں پر ریڈ زون کی جانب جانے سے انہیں روکا گیا ہم دیکھتے ہیں یہ لونگ مارچ اس لونگ مارچ کی شرکہ کو یا اس لونگ مارچ کی شرکہ سے پولیس ہو یا ریاست بہت زیادہ بوکلات کا شکار ہیں کیونکہ اس لونگ مارچ کو بلوچ کی قوت حاصل ہے بلوچ عوام نے برپور اس لونگ مارچ کا ساتھ دیا ہے جہاں سے بھی یہ لونگ مارچ گزری ہے وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں بلوچ اپنے گھروں سے نکل کر ان کے سامنے آئے ہیں اور مظاہرے بھی کیے ہیں کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بلوچستان کا ایک بھی ایسا گھر نہیں ہے جو اس مسئلے سے متاثر نہ ہوں بلوچ کا ایسا کوئی بھی گھر نہیں ہے جس میں مسئلے لاش نہ پیکھی گئی ہو یا کہ وہاں سے ان کے پیارے لا پتہ نہ کیے گئے ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو فوج محافظ کی نام سے جانا جاتا ہے وہ بلوچستان میں قاتل کے نام سے جانا جاتا ہے بلوچ کا ہر بچہ فوج سے اس کی وردی سے نکرس کرتا ہے کیونکہ دہائیوں سے اندری رات میں وہ ہمارے گھروں میں چھاپے مار کر چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے ہمارے بھائیوں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے سے لا پتہ کرتے ہیں اور پھر سالوں سال لا پتہ کرنے کے بعد پہلے تو ان کی مسکھ لاشیں اسرمائی قبروں میں قبروں کی صورت میں نکل آتی تھی یا اس کے بعد ویرانوں میں پہنکے جاتے تھے لیکن اب جو ہے فیک انکاؤنٹر کے نام سے ہمارے پیاروں کو قتل کیا جاتا ہے کیونکہ میں خود ایک وکتم ہوں میرے دو بھائی لا پتہ ہیں صرف یہ دو بھائی نہیں ہم کئی دہائیوں سے پاکستانی ظلم کا شکار ہیں جب چونکہ میرا تعلق خوددار سے ہے تو جب خوددار کے حالات دوہزار دس کے ٹائم بہت زیادہ خراب تھے تو وہاں پہ دوہزار تیرہ کے ٹائم میرے پپو کے شوہر کو نو گولیاں مار کر شہید کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے پھر دوہزار سترہ میں میرے تین کزنز کو کراچی سے لا پتہ کیا گیا جن میں سے ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے پانچ مہینے تک لا پتہ رکھا گیا اور اس کے بعد اس کو اور میرے دوسرے کزن کو بازیاب کیا گیا جس میں میرا دوسرا کزن اس پہ اتنا زیادہ تشدد کیا گیا تھا اس کے ناخن نکالے گئے تھے میرا تیسرا کزن بھی لا پتہ تھا کہ میرے بھائی آصف اور رشید کو دوہزار اٹارہ میں لا پتہ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے پھر میرے دو کزنز کو لا پتہ کر کے ایک مہینے تک لا پتہ کر کے سی ٹی ڈی نے پھر ان کی گرفتاری ذائب کی اور ان پہ بہت سے الزامات لگائے اس کے بعد پھر میرا ایک چھوٹا سا کزن لا پتہ کیا گیا اور ابھی میرے دو کزنز اور میرا بھائی لا پتہ ہیں ہمیں مختلف طریقوں سے عراسہ کیا گیا آواز اٹھانے پر ہمارے پیچھے سرف گاڑیاں بگائے گئے ہیں یا کہ میرے فیملی پر میرے بینوں کی پیچھے سرف گاڑیاں آ کر ان پہ پرچیاں پینکتے تھے جن پہ صرف موت لکھا ہوتا تھا میں آج بھی خزدار جاؤں تو وہاں پہ صرف گاڑیاں میرے پیچھے آتے ہیں اور ہمیں ہر طریقے سے دمکایا گیا میرے فیملی کے بزرگوں کو خزدار میں چاونی میں بلا کے ایف سی والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کو لاپتہ کر دیں گے یا اسے مار دیں گے اسے بولے وہ خاموش رہے میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس دن ہمیں مار دیا جس دن آپ نے ہمارے پیاروں کو لاپتہ کیا آج ہم زندہ نہیں ہیں زندہ لاش بن کر آپ سے سوال کرتے ہیں آپ ہمیں ماریں گے بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم اپنی آخری سانس تک ابھی آپ کے جوہم اور جبر کو برداشت نہیں کریں گے اس کے خلاف اٹھیں گے یہ صرف میرا قصہ نہیں ہے بلوچستان کے ہر گھر کا قصہ ہے یہاں پر آئے ہوئے فیملیز اس کا زیرو فیصد ہے جو ظلم بلوچستان میں ہو رہی ہے یہاں کے بہت سے ایسے فیملیز ہیں جو یہاں تک نہیں آسکیں اسلام آباد پہنچنے پر ہمارے لونگ مارچوں کے ایک پرم لونگ مارچ ہے تو اسلام آباد پہنچنے پر پولیس کی طرف سے آدھی رات قوم پر لاتھی چارج ہوئی ہمارے بوڑے اماؤں کو جن کی عمر 80 سے 85 کے قریب ہے ان کو گسیتا گیا کپڑے پاڑے گئے ہمارے بال نوچے گئے میں اس کی خود گواہ ہوں میں نے ایک ساتھی کو لے جانے سے رکا تو ایک میل پولیس آفیسر نے مجھ پہ اتنا تشدد کیا مجھے لاتے ماری اور پھر باقی پانچ میلز تھے جنہوں نے مجھے کھینچ کے روڑ پہ پینک دیا یا کہ جیل میں 28 گھنٹے تک 28 سے بھی زائد گھنٹوں تک ہمیں بغیر ایف آئی آر کے رکھا گیا ہم تقریباً ساٹھ کے قریب عورتے تھے اور بچے جہاں پہ ایک پاگل عورت کے ساتھ رکھا گیا ہمیں جو برہنہ تھی اور ہمیں بہت سے عجیب عجیب گالیاں دیتی رہی وہاں پہ ہمیں ذینی عوالے سے ٹورچر کیا گیا اور پھر ہمیں زبردستی کوئٹہ لے جانے کی کوشش کی گئی بسز لائے گئے جہاں پہ ہمیں گصیرتے ہوئے تشدد کرتے ہوئے لے جانے کی کوشش کی گئی اور ہمارے بہت سے ساتھی ابھی تک جیل میں ہیں ہمارا لانگ وچوں کے ایک پورم تھا ہونا تو یہ تھا کہ پولیس کے خلاف آئی آر ہوتی جس نے ہم پہ لاکھی چارج کی اور الٹا ہمارے ہی دوستوں پہ ایف آئی آر کاٹے گئے اور ہمارے دوست ابھی تک لا پتہ جیلوں میں ہیں گرفتار ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ بہت سے فیملیز موجود ہیں جس کے پیارے اسی طرح لا پتہ ہیں یا ایسے بھی ہیں جنہوں نے مسخ لاشے بھی دیکھی ہیں میں ان فیملیز سے یہی ترخواست کروں گی کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے شاید جس کو بیان کرنے کے لئے دن دن تو کیا سال بھی کم ہیں چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم مختصراً ان عذیتوں کو بیان کرتے ہیں اداعوں کے فیملیز آچھے ہمیں دس بن دیئے کہ وہ تھی گپا چھے مختصر بکنے من اگا پزانی کہ ان سے تکلیف ہاں شاید شاہ بیان کرنے کے وہ اس سال بھی کم ہیں بھلے میں ایک ایرہ ٹائم نہیں سب سے پہلے شان آواز بلوچ کی بوڑی ماں ہمارے ساتھ موجود ہے جس پر پولیس نے لاتی چارج بھی کی جو ایک بوڑی عورت ہے بیٹے کے بازیابی کی امید سے اسلام آباد آئی تھی اور اس کے کپڑے بھی پاڑے گئے اور اس پہ لاتی چارج بھی ہوئی میں اس سے درخواست کرتی ہوں کہ یہاں پہ آکے اپنے خیالات کا اظہار کریں سلام علیکم شانواز بلوچہ ہزار گلدیا نا پتوں ہیں ہر مارلی نائنی ما غاہ نے پیرے نکویا یہ جیزیں مرا ہی سی میں توقیہ کھینے توارے کھین اوہ ریا کھنی ریا کھنی نا پتوں ہیں سنوازہ ریا کھن سنوازہ ریا کھن نا ادام تا بیاری سی گناہ پاپنی میں سوال لے میں غلائی نامے میں غلائی نامے ہزار گلدیاں لوگاں نظر تی جدای یا روانا جب کھنی ریا کھنی ہر دو ہے ہر مرائے اسکنی ادام تا پیش کھنی نا پتوں ہیں نو سار بی سی نا پتوں ہیں ہزار گلدیاں ہزار گلدیاں ہزار گلدیاں ہزار گلدیاں ہزار گلدیاں نا پتوں ہیں ہزار گلدیاں دوال جائے ہیں گناہ ہیںlightом اٹھاری جائش کیں نافتت ہوا ہیں ڈپسی پتا نائنی منہ سماع نائنی تو آستا ہے نیستا ہے منہ حالہ دے م مجبوروں میں لگوی کنگاں منہ دانی نہیں چکا غدیاں مرحلہ سرکتا ہے جرپت چگہ مرگی یلے تا می شک جسا گھام ہے جی دیتا ہے چوٹھا ہے چوٹھا ہے مینا سب نگتا ہم آمانی جی ہلے تا پچھو چاہاں کچھ سئی منہ کچھ سئی منہ کی علیہ سئی میں چکھا رہا تھا میں پچھو بچوں نہیں رہا یاد تو گو میں پچھو بچوں نہیں دہا تو گو میں بچ نہ پچھو نو ساب دیتے نہ پچھو ہمانے ساتھ غلام فاروق کی بیٹی موجود ہے اس سے درخواست ہے کہ یہاں پر آ کر اپنے درست کا اظہار کریں اللہ رحمہ رہی غلام فاروق نے مسجد بیٹی افسان میں اپیل تھانی گو خناب بائی نو سال مرک لا پتا ہے خناب بائی کرے ادھر آباد ہم بنی انتی درینو خناب بائی کرے ادھر آباد کیوں نے اس نیال نیوال درینو موسیقی 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 کہ سٹیج پر آ کر اپنے فیالات کا اظہار کریں ظالموں جواب دو سی ٹی دی جواب دو سی ٹی دی جواب دو بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی ہم بھائی بچانے نکلے ہیں ہم بلوچ بچانے نکلے ہیں میرے بھائی زائد بلوچ کو گمشدہ ہوئے نو سال مکمل ہو چکے ہیں میرے بھائی کو اٹھارہ مارچ دو آزار چودہ کو کوئٹا میں جبنی طور پر گمشدہ کیا گیا ہے کہنے کو تو یہ نو سال ہے پر یہ نو سال کیسے گزرے وہ صرف ہمیں ہی پتا ہے ان نو سالوں میں جہاں تک بھی ہم سے ہو سکتا تھا پاکستان کی جبنی بھی ادارے تھے ہم وہاں تک بھی ہم نے ہم نے فریاد سنائی ہے انٹرنیشنری جبنی بھی انسانی حقوق کی ادارے تھے ہم وہاں تک بھی ہم وہاں تک بھی اپنی آواز پہنچائی لیکن ہماری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے ہم دوبارہ ہی اپیل کرتے ہیں کہ میرا بائی جہاں بھی ہے اسے صحیح سلامت ہم تک پہنچا دے انہوں نے جو بھی گناہ کیا ہے جو بھی تصور کیا ہے آپ لائے انہیں اپنی عدالتوں میں ہم بار بار آپ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بائیوں کو اپنی عدالتوں میں لے کے آئے آپ کی عدالتیں ہیں اگر آپ کو اپنی عدالتوں پر یقین نہیں ہے تو آپ ایسا کریں یا تو آپ نے اپنے آئی ملکے جس انسانیت اور اسلام کا ڈوم گچانے والا ملک آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اسلام اور انسانیت کے نام پر ڈوم گچانے والے ملک ہیں آپ ایسا غیر انسانیہ کو ایک رات میں گوڑی عورتوں اور بچوں کے ساتھ کر سکتے ہو تو آپ ان نو سالوں میں ان نوجوانوں کے ساتھ آپ کیا کچھ کر سکتے ہو اس کا اندازہ میں ہو گیا اندوبارہ آپ سب سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں اور زائد بلوچ سمیت جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کرانے میں ہماری مدد کریں ان ظالموں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ نو سال کہنے میں اور سننے میں تو بہت آسان ہیں پر یہ کیسے گزرتے ہیں کبھی آپ کے اوپر یہ عذاب مسلط ہو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا ہمارے ساتھ ایک اور ماں بھی موجود ہے جسے انصاف مانگنے پر پولیس نے گرفتار بھی کیا اور پھر کوئٹہ لے جانے کی کوشش میں مجھ پر میرے آنکھوں کے سامنے اس ماں پہ اتنی زیادہ تشدد کر کے اسے بس میں پھینکا گیا نظر محمد کی والدہ میں اسے درخواست سرکیوں کے سٹیج پر آئیں مجھ پر آئیں مجھ پر آئیں مجھ پر آئیں اب آماز کو تاک کیا میں بچے ناؤ نگارے میں بچ رہا کوٹ آلوڑی سا دنیاڑی سی بسائی برک ماں بساو مردن لوگاں پھجین ٹکتی ہوا دا گرجا بیسا بچے ناؤ نگارے میں بچہ ناؤ پتا ہوا ٹکتی ہیں اور دوہ دوہ سال بیس ہے ہی چی پتہ پہرہنے سے نہیں نے بار سے نہیں نے خد سے نہیں نے براہ سے نہیں نے رندی روکے نہیں اللہ ہے نہیں وہ جلائے چکواتی لوگاں قبتیاں میں تکنائے ماسناں میں تمہاں کوراں اے رائے بسلمہ آت کے گاں میں چنہے رندہ قبت گاں دست نہ کرنا بسلمہ آمدانا چکہ نہ رہنا مات کو اس میں بلوچانی نیمہ کبت گاں دا اولی بیگاں سے جڑک بیسے آگی دا سرکرہ خود سے گوانا لوگ سے گوانا گو مات کو بھر گڑے کبت گاں میں سنگتاں نایساں میں سختی بھر گڑا ہوگا کبتیاں بیس گاں گوھر چکاں بان گھات کو اپنے سنبھال تو بھرتا ہے میں چمہ کوراں میں ہی چی نگن جاں مات سے ماضی دیاں اللہ پا جارے میں بچہ ریاک کنے میں بچہ گناہے تو میں ہی دالتا بہتی نہیں ہے میں بچہ ریاک کنے میں بار گناہیاں گٹو بھرتاو ہی چی آلوڈی بھومان نیسنی میں تھی گوزلائی چکاں تھی میں بھرتاو ہم سے لوگاں پرنیتگاں ہل کرنے نیسنے کے میں ہمیں چکاں خیالاکاں ہمیں چکاں بھرتا کرتیاں زامان سے لوگاں بھرتاو پرنیتگاں تو ہمیں ہیاں ہی آلوڈی بھرتاو پرنیتگاں ہی بچہ ریاک کنے ہمارے ساتھ راش دوسین کی بھتی جی موجود ہے اسے دخوان سے کس کے لیے کریں بلوچستان بلوچستان کی ذل نہ کہ آج کی ہے نہ ابھی کی نہ ایک سال پہلے کی یہ ظلم یہ جبر پچھلے دو دیائیوں سے چلتا آ رہا ہے یہ ظلم ہر وہ گھر میں ہو رہا ہے جہاں جس گھر کو بلوچ کا نام دیا گیا ہے بلوچ کا قصور بس اتنا ہے کہ وہ بلوچے اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ہے آپ بلوچ کو جوہے ان کی جوہے ملک میں دہشتگرد کہتے ہیں آپ بلوچ کو بھائر ممالک میں بھی دہشتگرد کا نام دیتے ہیں ہر وہ بلوچ دہشتگرد نہیں ہوتا جیسے آپ سمجھتے ہیں آپ ہم سے ہمیشہ جنگ کی سوالات کرتے ہیں آپ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کون سے بلوچتے ہیں جب ہم سرفراز بکٹی کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جنگ کے باتیں کرنے لگا ہم سے اور جب یہاں صحافی آتے ہیں وہ بھی جنگ کے بات کرنے لگتے ہیں آپ ذرا ایک کیمپ کی طرف دیکھیں کہ یہاں کیا مطالبہ تھے یہاں کے بینرز میں کیا لکھائے آپ ذرا ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھیں یہاں سی پیک کو نہیں مانگا گیا آپ سے یہاں گوادر کو نہیں مانگا گیا آپ سے یہاں بلوچستان کے سونے نہیں مانگے یہاں صرف بلوچستان سے لا پتہ لوگوں کو مانگ گیا آپ سے جب یہاں اگر کوئی کیمپ کو وزج کرنے آتا ہے تو اس کے ساتھ دو اور لوگوں تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے گن میں نے ہمارے پاس یہاں کوئی اسلہ نہیں کہ آپ ڈھرتے ہیں ان کے لئے ہمارے پاس صرف لا پتہ لوگوں کی تصاویریں ہیں اور ماسوم ماں ہیں ہمارے پاس جب آپ ان ماں کو گھسیت کے لے کر جا رہے تھے یقین مانئے ہمارا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ ہم اپنے ماں کی طرف دیکھیں کیونکہ آپ کی عرکتوں کی وجہ سے ہم شرمندہ تھے ان ماں کا یا ان پیارے پیارے بچوں کا کیا قصوریں جو اپنے حق کے لیے باہر نکلیں جو اپنی پیاروں کی بازیابی کے لیے باہر نکلیں آپ نے میرے لیے کیا چھوڑا آپ نے میرے خاندان کو تباہ کر دیا آپ نے مجھے بے سہارا کا نام دے دیا آپ نے میرے گھر کے عورتوں پر ٹارگٹ کر دیا آپ نے ہمیں بے بس کر دیا آپ نے ہمیں در ملک کر دیا لیکن وہاں پر بھی آپ نے ہمیں سکون سے نہیں چھوڑا ہم نے سوچا تھا کہ شاید ہم ظالم سے بہت دور نکل چکے ہیں لیکن یہی ظالم ہمیں پھر سے یہی ٹکانے پہ یہی اداروں کے سامنے بے بس کر دیا جب یہ لانگ مارچ انصاف کے لیے لکھ لی تھی انہیں اداروں کے سامنے انصاف مانگنے کیلئے آ رہے تھے اور یہ ادارے کے جو انتظامیہ نے ان کی اچھی سے استقبال کر دی ان ماں کی زخموں پہ آپ دیکھیں وہ سرخ ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی یہ ظالم ریاست اپنے کاروان سے باز نہیں آتا ہمارے چند بچے ابھی تک ان کے تعویل میں ہیں یہ ماںیں تو ان بچوں کو مانگنے کیلئے نکلے تھے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے دوسرے بچوں کو لا پتہ کر دے جب خاران میں کل آپ نے دو بچوں کو بازیاب کیا اور پانچ بچوں کو لا پتہ کر دیا یہ ہے آپ کا انصاف آپ کے عوام کے ساتھ پھر آپ کہتے ہو کہ آپ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں ہم نفرت نہیں کرتے آپ خود ہمارے دلوں میں نفرت پھیلاتے ہیں ہم تو آپ کو سچ کر کے خود کو پاکستانی مان کے آپ سے لوگ مانگتے ہیں برہلا آپ ہمیں اپنے ملک کے شہری نہیں مانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ریاست ایک پاک ریاست ایک ماں کی جگہ ہے آپ نے دوستو تیلی ممتہ کبھی حق پورا نہیں کیا کیونکہ مجھے پتائے آپ نے ہمارے ساتھ کتنے ظلم کیے آپ نے ہمارے گھروں کو جلا دیا آپ نے ہمارے دفتروں کو جلا دیا آپ نے میرے بڑے دادا جان کو شہید کر دیا میرے چودہ سالہ قزم کو شہید کر دیا ہمارے گھر میں چھاپو مار کی تین خواتین کو شہید کر دیا آپ نے میرے سامنے میرے ایک نوجوان قزم کو شہید کر دیا پھر آپ سے ہم کیسے کہے کہ ہم آپ کی شہری ہے آپ ہمیں اس بات سے آپ ہمیں یہ جواب دینے سے بھی کاثر ہے کہ آپ چاہتے کیا ہے ہم سے آپ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا آپ نے سی پیٹ کی جو ہے سی پیٹ کیلئے راستہ بنا لیا آپ نے آپ نے مظلوموں کے گھر چلا دیئے آخر آپ اس خوش قوام سے آپ کو کیا چاہیے جو کہ مظلوم ہے جن کی ماں بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو آپ کے جو یہ تعلیم اداروں میں بیس کے تعلیم اثر کروانے کے لیے لیکن آپ کے تعلیم اداروں سے ہمارے معصوم بچے غائب ہو جاتے ہیں پھر آپ کا یہ پاک ریاست کہتا ہے کہ ایران کے بارڈر سے پکڑے گئے شاید آپ نے اپنے یونیورسٹیز کو ایران کا بارڈر بنا دیا ہے یا فارستان کا بارڈر بنا دیا ہے آپ اگر دریا آگے پہنچ سکتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ یہاں پر بھی پہنچیں گے اگر آج آپ نے بارک کریمہ کو ماتاریٹ کر دیا تو آپ ہمیں یہاں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ظالم ہیں آپ ہم ایکسپ نہیں کرتے ہیں آپ ہمیں اس ملک کی شہر ہی نہیں مانتے خدا رہا آپ ان ماں کی طرف ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح اور بڑے باپ کی طرف آپ دیکھیں تو صحیح ان کے آنکھیں انتظار میں ہیں ان کے آنسوں خوشکو چکے ہیں ان کے امیدیں ٹوٹ چکے ہیں ایسے باپ ایسے ماں کی طرف آپ دیکھیں جب آپ اس ذریعے کو گھسیت رہے تھے آپ نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ یہ ہمارے جوئے پرنانیوں کے جتنے ہمیں تو کوڑا تھے ان کو دیکھ کے خدا رہا آپ اس طرح ان ماں کو نہ امید نہیں کریں یہ پہلے ہی بہت زیادہ جوٹ چکے ہیں آپ ان کے بچوں کو ان کی لگتی جگروں کو ان کے سہارا کو واپس لے کر رہے ہیں ایک راشق کا نہیں کہہ رہی میں یہاں بیٹے تمام نوجوانوں کا کہہ رہی ہوں میں تمام ماں کی بچوں کا کہہ رہی ہوں جو کہ سالوں سال آپ کے زندانوں میں کہہ دو چکے ہیں خدا رہا ایسے ماں پہ آپ رہم کر دے شکریہ اب لور آدم کی فیملی سے درخواست سرکیوں کے اسٹیت پر آئیں اور اپنے عذیتوں کا اظہار کریں سرکیوں کے پر آئیں سرکیوں کے پر آئیں مجھے اللہ علیہ وسلم 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 میرہ وسلم مجھے اللہ علیہ وسلم سو سال بھی نہ بھول پائیں یہ تکلیف جو ہم نے دیکھی یہ ہمارے دلوں میں تا عوض زندہ رہے گا اور ہو سکتا ہے یہ آگ نہ مرے کی کہ اس رات جو ہم نے دیکھا گوڑی ماں کا خیال نہیں کیا گیا بچوں کا خیال نہیں کیا گیا بہنوں کا بیٹیوں کا خیال نہیں کیا گیا ہمارے بلت معاشرے میں بیٹیوں کی ماں کی ایک الگ عزت ہے یا آپ نے تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں ان کی عزت کیا ہے اس لیے میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ ہمارے بائیوں کو یہاں گولیاں مارتے انہیں آپ دندے نہ مارتے یہ گولیاں ہم بھول جاتے لیکن وہ ہم دندے نہیں بھولیں گے وہ ہمارے دلوں میں رہے گا اور دوسری طرح آپ لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ آپ لوگوں کا رشتہ ہم سے ہے کیا حالانکہ ہم وہاں سے آئے بخدا کے دلوں میں ہمارے یہ تاکہ وہاں ہمارے لئے کچھ ہے نہیں دندے ہی ملیں گے لیکن آپ لوگوں کو بتانے کے لئے ہم یہاں آئے کہ ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام آباد نام کا ایک شہر ہے جو دار الحکومت ہے وہاں سپریم پورٹ نام کی ایک چیز ہے کوئی دار الحلافہ ہے وہاں آ جائیں وہاں امن بیٹا ہوا ہے لیکن یہاں کا جو امن ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ہمیں یاد رہے گا جو ہماری میمان نوازی ہوئی ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں کے لئے یہاں کچھ نہیں ہے یہ ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہاں یہ ہوگا ہمیں یہاں ڈنڈے پڑھیں گے ہمیں یہاں مار کچھائی ہماری ہوگی یہ ہمیں پتا تھا لیکن آپ لوگوں کو دکھانا تھا کہ آپ لوگ بار بار کہتے ہو کہ جی اسلام آباد نہیں آتے ہو آپ لوگ جڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہو ہم نے جڑنے کی ایک کوشش کی حالانکہ ہمارے اپنے لوگ اس میں ناراض ہوئے کہ آپ لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں آپ لوگ اسلام آباد کو درد کا مدعوہ سمجھتے ہیں اس لئے آپ وہاں جا رہے ہیں آپ لوگوں نے اسلام آباد کو دار حکومت مانا ہے اس لئے آپ وہاں جا رہے ہیں لیکن ان کے شرمندہ ہو کہ ہم یہاں آئے ان کی باتیں بھی ہم نے نہیں سنی کاش کہ ہم کی سنتے لیکن اچھا ہوا کہ ہم نے اسلام آباد نے بتا دیا کہ یہاں کچھ نہیں ہے اور ہمارے ان بائیوں کی باتیں بھی سچ ہوئے کہ جنہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں بلوچوں کے لیے صرف ڈنڈا ہے ان کی باتیں بھی سچ ہوئیں یہ باتیں بھی سب کو نظر آئے اور اس کے بعد یہاں آئے مختلف ناموں پہ ہمیں چہرہ گیا یہ موجود یہاں اس وقت سیمینار پہ میں بہت اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ کئی دنوں سے یہاں ہمارے بچوں کو بار بار چہرہ گیا کہ آپ دہشتگرد ہیں مضمت اور حمایت کا ہے کہ یہاں کی تلسلہ شروع کیا کہ پلانے کی آپ مضمت کریں پلانے کی آپ حمایت کریں اب ہمارے دل میں جو کچھ ہے وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے جو آپ کے دل میں ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے سچ یہ ہے کہ آپ لوگ جو یہاں بیٹے ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرہ تھے اور شاید ہمارے دلوں میں کئی دلوں میں زیادہ نفرہ تھے جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں ہمیں گنڈے برساتے ہم پر ہمارے دلوں میں کئی زیادہ نفرہ تھے اور یہ آپ لوگوں نے بتا دیا بار بار ہمیں آکے بتاتے ہیں کہ پلانے کی مضمت کریں پلانے کی حمایت کریں آیت قرآن میں کئی لکھا ہوا ہے کہ میں بطور شہری لازم ہے کہ کسی مسئلے کی مضمت کرو قرآن میں ہے کہیں پہ حدیث میں ہے کہیں پہ تبارہ اپنا یہ آئین کہتا ہے کہ کسی مسئلے کی میں لازمان حمایت کرو یا مضمت کرو میرے دل میں میرے بلوچ کے لیے زیادہ محبت ہے یہ میں برمالہ کہتا ہوں میرے کوئی بلوچ مرے گا اس کے لیے میرے پاس زیادہ میرے دل میں احترام ہے آپ لوگوں کی نسبات آپ کا کوئی مرے گا اس سے مجھے زیادہ افسوس اس وقت ہوگا جب میرے کوئی بلوچ مرے گا یہ میں برمالہ کہتا ہوں جو کرنا ہے آکے کریں بار بار یہ سلسلہ بند کر دیں یہ گیم بھی بند کر دیں بار بار یہ زمکانے کا سلسلہ بھی بند کر دیں ہم کسی کی مضمت نہیں کریں گے اور ہمارے اوپر پھٹ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کی مضمت کریں نہیں کریں گے ہم مضمت آپ ماں کے وہاں ماریں ہمارے قتلیں ہم جتنا آپ لوگوں نے کیا یہاں پہ کسی کی اسی نے مضمت کی ہمارے پچاس ہزار سے لوگ زیادہ گائب ہیں کسی نے یہاں مضمت کی ہم نے کہا کہ جیس کی مضمت کریں کسی نے نہیں کی اور ہم نے کہا ہی نہیں کہ مضمت کریں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کوئی مضمت نہیں کرے گا اور آپ لوگ بھی ہم سے یہ امیر نہ رکھیں آپ کا کوئی مرے گا ہم مزمت نہیں کریں گے اور ہمیں دکھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں سے جو لوگ آتے ہیں جن کی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ مزمت ہی کریں وہ وہاں میں مارنے کے لیے آتے ہیں ہمارے بلوچوں کو مارتے ہیں یہ جو لوگ رو رہے ہیں یہاں پہ نا ان کے بچوں کو کس نے اٹھایا ہے وہی آپ کے فرشتوں نے جن کی آپ کہتے ہیں مزمت ہی کریں نا انہی لوگوں نے ہمارے لوگوں کو اٹھایا ہے ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو اٹھایا ہے ان کی لاشیں پہنکی ہیں ہزاروں لوگوں کے سامنے بازاروں سے ہمارے لوگوں کو وردی میں باقید آکے اٹھاتے ہیں پھر ان کی لاشیں پہنکی ہیں آج کے بعد خبردار جو آکے کسی میں نے پوچھا میں نے جواب دے دیا اور کلیر کر دے دیا یہی میرا جواب ہر والوں کا جواب ہے آپ کسی والوں سے پوچھیں گے وہ آپ کو یہی جواب دے گا اور دو طور دے گا اور یہی ہمارے دل میں ہے جو آپ کے دل میں ہیں آپ لوگوں کے لیے ہمارے دل میں ہمارے لوگوں کے لیے ہیں زیادہ بات تقریریں نہیں کروں گا تقریر کا وقت بھی نہیں ہے لوگ صرف یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں رونے کے لیے آئے ہیں انہیں رونے دیں برائے کرم ان کے آنسوں دیکھیں ان کے آنسوں کی تصویریں کیچ کے اپنے میڈیا میں دے دیں آپ کے یہ جو سیلیبریٹیز یہاں آتے ہیں یہ یہیں کہیں ان کے گروں میں آپ ان کی تصویریں کی سکتے ہیں ان کے گروں میں آپ جا کے ان کے انٹریور کر سکتے ہیں یہاں ہمارے جو سیلیبرٹیز ہیں وہ ہمارے یہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں یہی ہمارے سیلیبرٹیز ہیں اس سے بڑھتے کوئی سیلیبرٹی میرے دل میں نہیں ہے میرے سارے یہ ہیں اگر کسی میڈیا کا بندہ آتا ہے ان کی تصویریں کیشتا ہے ان کے دکھ درد آگے بیان کرتا ہے میں یہی کم جوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ جو بڑے بڑے یہاں پہ جنات آتے ہیں ان کی تصویریں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ کی ان کے ہمدر بھی ہمارے کسی کام کی شکریہ بروکہ ہمارے ساتھ زاکر مجید کی والدہ موجود ہے اس سے درخواست کرکیوں کے سٹیج پر آئے زاکر مجید جو بی اے سو کا چیئرمنٹ تھا جسے آج سے پندرہ سال پہلے لاپتہ کیا گیا اور تحال وہ لاپتہ ہے زمداران کے علاوہ باقی دوستوں سے درخواست کرتے ہیں ایک ساتھ مرین کے بیش جائیں اور ان ماؤں کو سنیں میں جو بید جائیں اور ان ماؤں کو سنیں اس کی تاوڑا سال پہ ہم ترسدہ کسی بی بیش جائیں اللہ الرحمنہ انہیں اسلام آلرحمنہ انہیں میں جاغر مجید کی امیر ہو چودہ سال پہ ہم ترسدہ ہے چوجہ سکتے ہیں ہم دن رہے ہیں ہم روڈوں پہ پڑھتے ہیں کیمپوں پہ لانگ مارچ میں اے لانگ مارچ میں ساتھ تھا جاکر جان ابھی تک نہیں ہے جاکر جان کا کیا کسی تھا وہ اسٹوڈنٹ تھا وہ اسٹوڈنٹ تھا دشتگرد نہیں تھا وہ ابھی تک خود کا چاہ کسور ہے کسور تو ہے آپ کو عدالت ہے پاکستان کو اس کو عدالت میں پیش کرو ابھی کسور نہیں ہے اس کو چھوڑ دو خدا کیلئے ابھی اس کو چھوڑ دو آپ کو اللہ کا وقت ہے جاکر کو چھوڑ دو نبی کا وقت ہے جاکر کو چھوڑ دو ہم کو کوئی نہیں ہی ہمارا یہ بڑا بیسہ ہے پہلے اس کی ابو کو شہید کیا ہے الیکشن کے زندگی اس کو ابو کو شہید کیا ہے یہ بڑا ہو گیا چودہ سال اس کو پستی اللہ ہے ہمارا گھر گھر برباد ہے ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں سکون بھی نہیں ہے ہم کو درپہ در کیا ہے ہم نے کیا کیا پاکستان کو ہم نے کیا کیا ہمارے ساتھوں گندوک ہے ہمارے ساتھ نے لافت رانچر ہے ہمارے ساتھ ایک پتر بھی نہیں ہے کہ میں اس کو ماروں گی ہم خود غریب لوگ ہیں ہمارے بچے پڑھتے تھے ہیں دیشتگرد نہیں ہے خدا کیلئے سب ماں کو انصاف دو ابھی میں ادھر آیا ہم سب ماں انصاف دےو ہمارا بچہ کو چھوڑ دو شکریہ کب تہرے گا درد اے دل کب رات بسر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سہر ہوگی ہمارے ساتھ عظیم دوشت کی ہمشیرہ موجود ہے میں اس سے درخواست کرتی ہوں کہ سٹیج پر آئے اور اپنے نو سال کی عذیتوں کا ادھار کریں میں لاپتہ عظیم دوست محمد کی بہن ہوں میرے بائی کو تین جولائی 2015 میں روادر سے لاپتہ کیا گیا تھا نو سالوں سے ہم بہت پریشان ہیں میرے بوڑی ماں بہت بیمار ہیں ابھی اس نے کال کیا کہ آ جاؤ میں بہت بیمار ہوں میں نئی جانتی میں اس درخ سے گزر رہی ہوں پیاسک مجھ پر رہن کریں میرے بوڑی ماں پر رہن کریں میں نئی جانتی میں کہاں جاؤں ہر روز میں سڑکوں پر دربدار ہوں کبھی کراچی میں کبھی گوہدر میں اور اب اسلام آباد میں مجھے انصاب چاہیے میری ماں کو انصاب چاہیے ہماری کشیاں لوٹا دے ہمیں میری بائی مجھے لوٹا دے اگر میری بائی نے کوئی جرم کیا ہے تو ثبوت پیش کریں کہ کیا جرم کیا ہے اس نے کہ اس طرح ہمیں عذیت نہ دے ہمارے جتنے بھی پیارے لاپتہ ہیں انہیں لوٹا دے ہمیں ان ماں کی کچھ ہیوں لوٹا دے ہم کچھ نہیں چاہتے آپ سے بس اپنے بائی اور پیاروں کو چاہتے ہیں ہمارے ساتھ شربت عزیز کی ہمشیرہ موجود ہے اس سے درخواست کرتی ہوں کے سٹیج پر آئیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں شربت عزیز گوھارا شربت عزیز لو کوئی ٹا فی ہزار گنجی اے او دا بانگا سوگا چا پاککا لوگا شربت عزیز ہندارنیا رائی بی فی کو لو تکا آر دبن سی ٹنگا دی یا زوارا دوبندہ ساتی یک شربت عزیزا نانا صاحبہ زیادتا گھتی پولا او دا آت کو جن سیا اے گیشتاو شربت عزیز بورتی آن دوئے بندہ اشتگانتی دا ہرت دانی شربت عزیز نا پتایں دو ہزار بارن بورتی ہی حبت مین مہین رمزن مہین نوین روش کے زورتی حبودا جا نانا صاحبہ زیادتا گھتی پولا دا آت دانی شربت عزیزا ہیچ حال والنائن شناختی کار شربت عزیزا نیک او یک بچے نی زالد بیمار نی ماہت جدو اینی ماہت بیمار نی براہت بیمارت تی مزدوری مرمکننہ ہیچی نیست نیش ماں بھارا کھانی دی اسلامبادا کوئی تر رائی بی سو اسلامبادا سرکارا گفتی گھنی جسا گھنی تکلیف کھتی گھنی او بلی گنو خان پا جی آوار کھتی گھنی باترو نانداشت گھنی آف جسا گھن شہزا داخت گھن دا ہاتو دانی دواز دانی روش اسلامبادا گوہرانی چکا سڑکان یا کپتی یاو کوئی حلوانی شربت عزیزا کسوری استے آنیا عدالتا پیش کنی کسور نیستنی ریاک کنی ابا ایشانی دی زال چک ایشانی مات ایشانی براہت ایشانی ہمسار ایشانی گوار کل پر ایشانی کل مجبوری کپتی یا وارسات کو زال لان گوشکا مایشانی زال لان برو که مردونا پتا استا نیستا نی مایشانی زائفان شد دا سکنو شو برتک کنتش شو غارس دا سکنتش ایشان کوئی کسوری استے آنیا عدالتا پیش کنی اللہ روکا نیستا جسا گاں تے آنی پچی ادائے ماہ تی دل دار نشکنی نیستا استا گوڑ مای بسورونا ریاک کنی قرآن نا گیندے اللہ گیندے مای گوڑا ریاک کنی نی عدالتا پیش کن تیش اللہ پچھار کورونا پچھار مای براسان اکر لک مادای اکر تکلیف مادای اکر وارس پریشنی اندران حرکسی دمار خرابی ساو حتفیل بی ساو ماثتت بی مار بی ساو باز خرابی حالتا اندرانتا مای دوستان ریاک کن ریاک نی عدالتا پیش کن من پدا فیملیز آنگو دس بندی کنی کی وطی دپا مختصر بکنے اب میں سفر علی کی بطی جی سے درخواست سکتیوں کے سٹیج پر آئیں میں اس بات کے سمجھ سیولی سے ہوں جو گیاران سالوں سے اپنی گھر کی خوشیوں کا انتظار کر رہی ہوں ہماری گھر کی خوشیوں کو اس سیاست سے ہم سے چھین لیا ہماری زندگی کو ایک عذاب کا زندگی بنا دی گئی پچھلے گیاران سالوں سے ہم کس درد اور عذیت سے گزر رہے ہیں ہم یہ گود نہیں جانتے ہم اپنی زندگی کس طرح جی رہے ہیں ہم یہاں پہ اسلامباد آئے کہ ہم انصاف مانگیں گے شاید ہمارے پیارے ہمیں لوٹا دیں گے لیکن یہاں پہ آتے ہی ہم پہ تجھتت کیا گیا ہمارے آتوں میں تو صرف ہمارے پیاروں کی تصویر ہے ہمارے ساتھ کوئی بار ہوتی ہے مم بندوق نہیں ہے اس کا تشدد دیکھ کر میرے دل میں یہ آیا کہ ہمیں تو یہاں پہ باہر ہمارے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے وہ بھی انصاف مانگنے کے لیے پتہ نہیں ان زندانوں میں ہمارے پیاروں کے ساتھ یہ کیا کیا کرتے ہوں گے ان کو آرم سے رنے دیتے ہیں یا ہی نہیں ہم اس ریاست سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیارے لوٹا دیے جائے پھر یہاں پہ جو جان اجھگزی کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے لافتہ افراد نہیں ہیں یہ گھر سے بہارت کے ڈریلنگ کے لیے گئے ہوئے وہاں پہ تربیت سیکھ رہے ہیں اے کچھ تو شرم کرو ظالم ہم اپنی پڑھائی چور کر یہاں پہ روڈوں پہ بیٹے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم کی تماشا بننے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے ہیں ہم اس کا اندر سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں باہر تک بھی جانے نہیں دیتے ہیں اکیلے ابھی اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم یہاں پہ اسلامباد تک اگلے آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے مردوں کو تو آپ نے اپنے زندانوں میں قید کر کے رکھ دیا ہے ہماری گھر کی خوشیاں آپ نے چین لیئے پچھلے گیارہ سالوں سے ہم دربدر ہو چکے ہیں ہماری گھر کی خوشیاں تباہ ہو چکی ہیں سفرہ جی کے والد انتہائی معذور ہو چکے ہیں اتنے بیمار ہیں کہ اس کو دوسرے اٹھاتے ہیں اچھل پھر نہیں سکتے اور دوسرا اور کوئی کہتا ہے کہ نامعلوم افراد ہیں ہی نہیں کہ ہم یہاں پہ تماشا بنانے کے لیے آئے ہیں خدارہ توڑا تو رحم کریں اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے تو خدا تو غوف رکھیں اتنا ظلم نہ کریں ہم پہ خدا کی لاتی بے آواز ہے جتنا کرنا کرو ہم حق پرے ضرور اللہ پاک آپ پر بھی احساس آپ ڈالے گا اب میں سعید احمد کی والدہ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس پیس پر آئیں حق تو حق تو حق تو حق تو بلوچ نصر کشی بلوچ نصر کشی ظلم کے ہی عذاب تے ظلم کے ہی عذاب تے ایک ریاست تو تستور بسم اللہ درمانو بھئی سعیدہ و جب آپ کنکت کنم آرہی دس دس سالیں یا دس سال پانیگٹ ارزانی لیکن انتظار آپ کو بھی اس منٹ کے ارینانو بلو اصر شاغین ہوتی ہیں دس سالا کا حق تو دویے پاکسٹان نخفی آئید ایجنسی لاپتا کرنیو تھے یا انزو سالے تھے انہتیس اگس دوہزار تیرہ ٹھیک کنا مال لاپتا ہے دا دیکھ دا ننک ننا زیا گبرینگانو لیکن نن اچھتی پنک ننا کسور انتی ننا گناہ انتی ننا دا خس پدا پاکستانا زیت تیتی تیتی ننا ایک آبسوں کے دا اسلامی ملک سے لیکن ننا توارے بینی ننا آواز جوڑ مرین ننا چناتی بازی آپ کی ننا بعض تکلیفات تیتیون بعض ازیت تیتیونک انتاین المسلمان افن ننا ننا ملکنا شعری افن اسیتو کنا مار سلووو را سرکاری ملازمتی لیکن فسوز نا ایت اسیتی لیکن دا خواقت کنا ننا چناک پای بندو زندان تیتی ننا تکلیفات زندان تیتی بیور ننا خشیک زندان تیتیو ننا نچو وقت خشی خانتنو نچو وقت کرے دا خصت تکلیفات تیتی 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 ننا چناتی بازی آپ کی ننا مسلمان سمجھ پک ننا ننا ملکنا شعری سمجھ پک ننا انت گناہ سی انتک کسور سی ننا تو پای کنوا دا گناہی نما دا کسوری ننا چناتی دون زندان تیتی بند کرینی ننا خشی تی بند کرینی ننا انتکو بندو زندان تیتی ننا خشی بندی ننا پورا خاندان نزازیت تیتی ننا تکلیفات تیتی دا پاکستان تی خانی ننا چی تی پنه کننا انت گناہ سی ننا چناتی تکلیفات تی بند کرینی ننا خشی سی دامدی ننا زندگی سی دامدی ننا چناتی تکلیفات تی اننا چناتی بازی آپ کی رکتی ننا تو ثبوت ترین ننا چناتی ننا چناتی ننا پتا کرینو سکونا سنگتی آفیز او دلائی بازیاب کریت لیکن ننا چناتی واپسی بند کری سکتی مسلم نہ کئی پسکائیس ہوتے واپسی ینا ریسان نباد دروغات نسیب اللہ شاید پاری کی سی دامدی ننا کیس کندو نہیں لیکن دے مونات پکتے داوست کانی کو زندان تیتی بند کرینی تی انتا کلیفات تی سننن تا انت گناہ سنن ننا چننی انتا کی داخل ننا تو ظلم کرنی گا چی اگر اسرائیل فلسطین نا زیان ظلم کرنی گا پاکستان ننا زیان دن ظلم کرنی گا چی ننی گواری ننی ثبوت تی اری کنا ری بار بار سیدامنا خوفے ری مسلم نہ کئی پا خوفے کہتا کی نی دس خط دیتے کی ناماری زو جلدان جلد ریا کے و کاغذہ اکتے جوڑ مننی گا چی کاغذہ کرا دی انجور مسلم ننا گلی تی بس بای داتا کری کاغذہ کلیر مسلم دس خط دیتے کی زو ما آئینا جلدان جلد ریا کینی او کبت دس خط تلکی نا واپسی نی چوال نوال ننا چنانا فکر آری بند کرینستن ننا خوشی دی بند کرینستن ننا زندگی بند کرینستن ننا داخل تکلیف تی سننسد داخل تکلیف تی فسہ مسلمان ہے داخل ا زندگی بند کرینستن ننا داخل تکلیف تی فسہ مسلمان عطین داخل ننا دا ما تاجید قناعا سرین ننا آج ادا مقدارذ quint ś کرنots اسلام آباد سایل چکر کی بطنوں پندن کی بطنوں نیاتے لیکن دا یا خاک نازیہ دا سردیکی درنگیرن ان تکلیفت دلو کنک با ریم کرنن ازیہ تکلیف اینا نگا مرک ہے ننی خوشید تینا اوراتی تی خوشید تینا پورا خاندان اکبر ایشان تینا سیدامت کی امارے ساتھ اسرار برکت کی والدہ موجود ہے اس سے درخواست درکیوں کے سٹیز پر آئے موسیقی 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 آپ کو مستقبل کرنے والے پڑھائے ہیں گونڈو گوита گاں ڈانتار گاں بگونا گونا گاں خارج کی ضرورت و quarantine جن کی روائے اس سے لُ vorقل امسا قط تعالی کارے اس میں ہمogen طول اگر لزاری جن کی دیل گونڈو کی خط somebody اس کو ليدیک باشتاک گونڈو centres تم جانس گنات رسل کروں اللہ جانس 플려�%,anderبال کنے وہی زیر ہے مپس طول پی تجا کریں موسیقی 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 کیا گیا اور ابھی بھی ہمیں خاموش کرنے کے لیے ترہ ترہ کے عرب استعمال کیے جا رہے ہیں اب ہم جان چکے ہیں کہ اس ریاست کے پاس ہم بلوچوں کے لیے نائی انصاف ہے اور نائی کالون ہے یہ ریاست صرف بلوچ نسل کشی کرنے پر عمل پیرا ہے ہم اس ریاست سے مایوت ہو چکے ہیں لیکن انسانی عقوب کی عالمی اداروں سے ہم اپیل کرتے ہے کہ وہ اس ریاست سے ہمارے بائیوں کے بارے میں سوال کرے اور ان کو بازے اب کرانے میں اپنا کردار ادا کرے پچھلے ایک مئینے سے پریس کلب کے سامنے ہمارے بوڑی ماں اتنی شدید سرسی میں پڑی ہے بجائے اس کی کہ ان کی پریہ سنی جائے ان پر لاتھی چارج کر کے ان کو عراسہ کیا گیا نام میاد میدیا سمیت عدلیہ اور قانون کی رکوالی بھی امبلوچوں کی اوپر ظلم اور جبر پر غاموش رہے لیکن ہم اس ریاست کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارے پیاروں کو نہیں لوٹا ہوگے تب تک ہم اس ظالم ریاست کے خلاف آواز ہٹائیں گے اور مضائمت کرتے رہیں گے شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور فیملی موجود ہے میرگل مری کی فیملی ان سے درخواست سرکیوں کے ستیج پر آئیں اسلام علیکم مرگل مری گوھار ٹوکایاں مرگل مری نو سال بھی تھا لاپتہ ہیں دو ہزار پندرہ ناشا گرکدار ہیں مرگل مری دکچی ڈریکٹر ہیں آنیا یہ روشے دے تیزایق نخوط غیرہ ذری نخوط مرشی نوہمی سالنی غیرہ ذرینا اس سرکارہ شرم دنوی گئیں لج دنوی گئیں کہ میں ملازمتیں میں کرشی چکا نہیں میں کرشی جگا رہے ہیں ہمیں خیال دینے آگے نہیں اس سرکارہ مرد میں سرکارہ برطا داشتی نی شرم دنیا گئیں یا تا کسوری ہستنی تا ایدالتا پیش کتی کتی کسور نیستنی تریاف کتی نا تے ماں سے زندہ آلا مردہ کی واتا اولا نیستنی ماں دے در پدروں مات کو گھپا ہی بوش گا ما وزیلا بیت گا می بچ زیل آئینا ما وزیلا آشت گا ما قوٹی بیت گا میں سری کپتا در پدر بیت گا مارتا چیئے یا انسافی کنتا میں چکا کمرنکر در پدر مخانے ودی اولا جرف دارے ماردی تبایی گروکتا کہ اللہ مردہ تاکی نیستے در ماروان اللہ دیں گر کیاستے تمہیں گا ریاکنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مجھتا سلامت نے زہاگی بھیتا برابر نے زہاگی بھیتا پانچ در سال آئی امبری آرہ شناسی کارٹ بھی کنیگی نہیں اس پیس اسکولے کارڈے ہستے اور اسکولے تنجی ہستے اسکولے بندے بیپامی ہستے ثابت سبوتا دعا ہستا کر رہا ہنتے موجودا شتا ہفت ماں ہیتے میں زہا گرگ بھٹا شتا تربتا زہدہ ہوتی گوڈا دو چائنے پلکی آئی دے واستا گوڈ دو چائنے گوڈا موڈا جیپتا کے سیاں یہ کارڈے کسی سکولے کارڈے کسی سکا بھٹا ہی دورانی کے سیاڈے کارڈے گھوڈا خوددک گھوم 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 گھوڈا مجید ہماری جرار جیرے ہیں بھلے آہ دالما ہنگا یہ گا پار باور نگو تھا ہوا رکو تھا ہوندہ آہ سکتا رہ جیپتا ہوتا ہوتا انساء پاکستانت نامے پاکستان چیزی سوٹرائن مامے چھتا کہ مارا آگا تکلیف پیگئی بارجیں آب میں نگا ہوا نی آوکام بارجیں ماہر دیا تکلیف پیگئی مدعو بلے آئی نپدا شدہ گتا اور بورتا آئی چو سابنے بورتا کہ آئی اسطالت عدالت گوشی یا مردیار سای گواہ بھی بھی تین آرمان بری کرنی سای گواہ جا گیا بلکہ سایسر تعلید حمودہ موجودہ ہم اسکو لیتا وانو کام شن کر رہا بھی تا دے گا ہمودہ وانتے گی سو وادی حمودہ وانتے گی آرائی سابتے بائی دی آتے ہمیں اسکو لیتا جو ستا فادی بھگو تے واکی ای مردک دروگو بندی ہے راست گوشی یا کشی اسکو لیتا وانتا یا غلطہ ایمینیز آئے گئے چہرے اور کجا مردوں بگن دیت ذات کے یہ کجا چہرے مرد میں کجا اندازے مردوں میں یہ وڑے مردوں دے گا دہشتگرد دے گا ہر آپکارے مردوں جوڑ نہیں دی باقی آئے گیتا بھرتا بند کتا داشتا اگر اوڈا کو عدالت ہے تا ہاں غتی عدالت ہے تا ہاں کے بات تے اوڈا ہچ کیس آئی سرہ سابتی کان آئی سرہ جرم کان آرہ جانتے ہیں آرہ سزا دانتے ہیں آرہ لونجان کان درنجی تے ہر چیزے کے ہوا تو بغشی ہے کہ تو ہمیں بڑا بغشی ہے مجبور ہے کہ ہمیں بڑا بغشی ہے نعویسیں ہو دا ہی دستان چام دے بستا گا لٹی دان لازو مجبور ہے کہ ہمارے دہشتگرد نہیں دہشتگرد بگوڑ گی اگر ہتاکار نہیں ہتاکار بگوڑ گی سر پہوٹے افتاد سال منی امبرین چام منی کو رہاں چشمک کے سرا مچا کر رہا ہو ہمیں ہانو آدھیں سمی منا چمو دا گیتا گی روڑاں کو تے ناکو تو بیاغوں تے یا تو دوئے پیرے مرد دنیا موشتہ ماہ آتے لکنی کماؤ کو رہی ہوں زلمان یا منا چاہمش آپا دستا گی پاکستانی تھا ہوا یک عدالت کی جوڑ پیش عدالت یک کی بیتا چلی ساری ماہ حفتہ سال مردمہ عدالت یک کی بیتا یہ زمانے کا عدالت مارا پاستا ہی دون بھی میسرہ سبز مویتے ہیں میسرہ جور مویتے ہیں ماہ اوٹیشی نفلت تکنہ موشہ مارا یہ عدالت کارنی چھوک ساریوں میں کجا عدالت تکنہ مارا ہمارا عدالت تکنہ یک مردمی اگر جورمی کا یک مردمی ہتاکاری دی یک مردمی گنہکار دی بائی دیں ہرا ہمارا عدالت تکنہ آ عدالت تکنہ مارا ہچ کس میں کس میں کس میں ہچ مارا آئی سے انکار نیا آئی دوسریں گا پا ماہ مننا اگر میز آگاں گلٹیے کتگار ہرا اپکاریے کتگار عدالت آرہ سے زائدہ جورمی باز پرائی واسہ ہر چیزی کی کو مارا ساری چامانے مارا آئی عدالت تکنہ بائی دیں ہرا ہمارا عدالت تکنہ میز آگا پیش پکنہ اگر آدالت تکنہ دہ سال داتا پانچ سال داتا کیشتے داتا کمپر داتا مارا ہنکاری آدالت تکنہ اچ کس میں نہیں باقی ہی عدالت تکنہ مارا ہنکار ہے کہ میرے گا کسی اکتا نہ کتا کہ ایراد بہت اچ کچھ بہر درستہ بیتاری آج ورمدارک نہ کارے سال پر کوئی دیں ہڈی عدالت رام دکانہ ایسا ہمان Internet دائمین کو کہا تو وہ حسن سمٹتا ہے مویر این روسہ د knocking Everybody empty 하는 mensen THEME مل disfrبہ مل کرتا ہے تو کُ differentiate مجھے دی ہما راتے ہیں پاکستان ا Baقر مل اے بس مونے پاکستان اس fundraising ہیں نسخواہ دن مل که رجلی یہ حالت میں سے واڑ گماس پر دیا گا جاغا گا گا combining ملکان گررہ بھٹا ہے گاریاں سواراں کفاناں لیٹاناں سہادے لان جنجالاں ہمی آترا ماہتا ہے کہ میں چھوک کدا کہ گشتے اسلام آبادہ دیا ہے ماہ اسلام آبادہ نام بلکہ نیشکوڈا گندہ گوٹی جاگے ماہ وادہ تھا نیشتابل ہیر ملچی میں سر آتا ادا کرتا چو نہیں مجبوری ہمار آرتا مارا سوپ واتی زہگانی مجبوری آرتا مارا دے ہی چیزیں شوک کشوڈا نبی تک ماہ کان اسلام آبادہ چاراں گندہ گیاں کہ شرز ملکے شرز پاکستانے مسترش اترے ملکے ادا رہی شکرے ادا میں ہمی آترا ماہتا ہے کہ ادا میرے حق ودای ہی میں چک یلگاں ماراں چکا سوڑے وار وستردی میں چکاں یلگاں مائے پیر احمدہ چمودہ گررانہ آستگاں آئی بات میرے بانی اللہ بچاری اللہ نبی بچاری اللہ تھرست ہے پہ جانے تھا بھی ہوتے ہیں کہ یہ مردوں ان چھو دست یہاں دے لے جن جانا ہیں یہ دہی چیزیں لوٹکا من جاتے ہیں مصرف پوٹی زہگانی اوٹی براتانی اوٹی چکانی اللہ امی دا محمی امی دا ہمیں امی دا ہتھ گاں بازی مارا باز جن میں جن اگر ہچی مردوں ہیں تا لوٹو کہیں دے چکاں یہ پوٹی دستانا مچانی زمدار پوٹی کنے انشاءاللہ ہی کہ پاکستان ہے تا یا راستے کل دا رہے امید نا کشاں نہیں روڈ لوٹا نہیں سپیتال لوٹا نہیں آپ کی ٹانکی لوٹاں چاں پاکستان ہے ہچی سہولت تا ہی تا مارا بیزار ہمارا رک کے مارا توبہیں سرپ میں جن دا اگر نندگا نے لی مارا بگا لی ماتو اوٹی دار کانی روان نے کجاں جاں گیاں کہ مارا اکی با ماماں گو روان اگر کلی یا نی لی مارا ماتر دا بچے شاتریں کہ میں جاں گاں یا لابی دا مہی چی چاہینا لیتا ہوں آنچو نا امی دا کہ جن دا کبرانی مدوان 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 چو نا امی دا میں ہمیں اوڑا نا امی دا چا پاکستان ہے دولت تا بھلو مزتریں گیاں بھلو مے دولت تاکستر ہیں ہمارinho ڈی یا اللہ ڈوپربانیوں کہیں کہ اللہ ہانどhalten پارا تاکستان ہے اللہ ڈیٹ وجہ طارے ہیں آجر اپین اپر ندرے میں بہتر ہیں شویر جویو ظرمiéں صالح میں خریریف مالتیورت پر رسولت دوڑنگی مرانصانہ خلاف بچائی میز آگا یلوید آمار چاہی باغ امید کشتا انچراہ آتے کا باز دینے کی مارا دیگا چلوک اپیشگو میز آگا بیدان سلام علیہ وعلی سلام انت وارم میرا بھائی اور اس کا ایک دوست کی پیت اللہ تاہا لاپتا ہے ہم نے بہت کوشش کی میرے بھائی کی باجیابی کے لیے لیکن کچھ نہیں ہو سکا کہیں سے انصاف نہیں ملا ہمیں یہاں ہم آپ سے کچھ مانگنے نہیں آئے نہ آپ سے مال و دولت مانگنے آئے ہیں نہ کوئی آپ سے بوادر مانگنے آئے ہیں نہ سندف مانگنے آئے ہیں کوئی دولت نہیں مانگنے آئے ہم یہاں آپ سے اپنے پیاروں کے لیے وہ پیارے جو آپ نے کئی سالوں سے اپنے پاس جبران قید کر کے رکھا ہوئے ان کو خدارہ ہمارے پیارے ہمیں لوٹا دیں یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے یا یہاں بیٹی میری ان ماں و بینوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے پورا بلوچستان افیکٹڈ ہے بلوچستان کی ہر فیملی افیکٹڈ ہے ریاست کے اس ظلم سے یہاں ایک رات میں اگر میری ان بوڑی ماں پر اور بچوں پر اتنا تشدد ہوا اتنا ظلم ہوا تو سوچیں جو جن لوگوں کو جو ہمارے پیاروں کو اس ریاست نے کئی سالوں سے قید کیا ہے ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ کتنے تشدد ہو رہے ہوں گے آپ اپنے آپ کو ہماری جگہ امیجن کریں لیکن مجھے پتا ہے آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ امیجن کریں صرف اپنے آپ کو ہماری جگہ پہ کہ یہ کتنا عذیتناک موت سے بھی زیادہ عذیتناک درد ہے میری ماں شدید بیمار ہے ذہنی مریض بن چکی ہے دپریشن کا شکار ہو گئی ہے بیٹے کی جدائی مزید برداشت نہیں کر پا رہی اگر میں بتا دوئی اگر میرے بھائی کی غیر موجودگی میں میرے بھائی کی گمچدگی کے دوران اگر خدا نہ خواستہ میری ماں کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار سے یہ ریاست ہوگی ریاست پاکستان ہوگی ہم یہاں پر انصاف ماننے آئے ہیں خدا رہا ہمیں انصاف دیا جائے یہاں پر اگر یہاں پاکستان کے شہر انصاف میں اسلام آباد میں بھی ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم اس کو پاکستان کی طرف سے اعلان جنگ سمجھیں گے ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان ہمیں اپنا شہری نہیں مانتا حالانکہ ہم اس کو اپنا ملک مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اسی لئے یہاں انصاف مانگنے آئے لیکن اگر یہاں انصاف نہیں ملا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان ہمیں اپنا شہری نہیں مانتا لیکن یہاں کے انتظامیہ کے خاموشی سے ہمیں یہ لگ رہا ہے یہ یہاں پر ہمیں ہمارے زینوں میں کئی سوال اٹھ رہے ہیں کئی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں ہماری مدد کو نہیں آ رہا خدا رہا ہم پہ رحم کرے اور بلوچستان کے میرے بھائی سمیں جتنے بھی تمام لافتہ بلوچکراد ہیں ان ست کو بازیاب کیا جائے منظر یام پر لائے جائے اب میں لافتہ ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی سمی بلوچ سے درخواست کرتیوں کے سٹیج پر آئے ڈاکٹر دین محمد جسے آج سے پندرہ سال پہلے خوددار سے لاپتہ کیا گیا اور دورا نے دیوٹی لاپتہ کیا گیا جو ایک ڈاکٹر تھے بہت شکریہ آج سے بارہ سال پہلے جب میں پہلی دفعہ اسلامباد آئی تھی اسی پریس کلپ کے سامنے ہم نے احتجاجی بکر تالی کیمپ لگایا تھا اس وقت میرے والد کی جبری گمشدگی کو دو سال کارسہ مکمل ہونے والا تھا اور وہ بھی ایک ٹرین مارچ تھی اس کے بعد دوزار تیرہ کے سٹارٹنگ میں مارچ کے مہینے میں ایک اور ٹرین مارچ جس میں ہم تمام لاپتہ افراد کے لوائی کی اسلامباد پریس کلپ کے سامنے بکر تالی کیمپ لگا کر اندے اور بہرے لوگوں کو حکمرانوں کو اپنی آواز سنانے آئے تھے ایک اور مارچ کی ذکر کرتا چلوں کہ دوزار تیرہ میں ستمبر کے مہینے میں جو ایک پیدل مارچ کوئٹا سے کراچی کراچی سے اسلام آباد تک لاپتہ افراد کے لوائی کین کی قیادت میں مامہ قدیر اور فرزانہ مجید کی قیادت میں جب آئی اسی جگہ پہ اسی سیم جگہ پہ ہم لوگ آئے تھے اور اسی طرح کے چند ریاستی ایجنڈ نمہ صحافی آئے تھے اور وہ ہم سے اسی طرح کے سوال کر رہے تھے جو ابھی حالیہ دنوں میں پریس کلپ کے سامنے ہمارے ایس احتجاجی کیپ میں صحافیوں کو بیچ کر سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں اور علمیہ دیکھیں کہ اس دفعہ پھر ہم وہی لوگ وہی مسنگ پرسنز کے فیملیز ایک دفعہ پھر ایک مارچ کی شکل میں آئے ہیں بس فرق صرف اتنا ہے کہ دوزار گیارہ میں ہم لوگ آٹھ فیملیز تھے اور آج ہم لوگ سینکڑوں کی تعداد میں دوزار بارہ میں بھی یہی حکومت کی طرف سے بے سی یہی بہرہ پن اور گنگا پن اور اس دفعہ پھر یہ ایک ہی چیز ہمیں سکاتی جا رہی ہے کہ امارے ساتھ جو ایک انسانی علمیہ ہے جو انسانیت شوق مسئلہ ہے سنگین مسئلہ ہے دنیا کہ تمام قوانی اس کے خلاف ہے کہیں پر بھی جبری گمشدیوں کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے اس عمل کے حوالے سے جب ہم اسلام آباد میں آتے ہیں بلوچستان تو دور کی بات ہے بلوچستان ایک بلیک ہول ہے وہاں پر میڈیا پر قدرنے ہیں وہاں پر اگر کوئی بولتا ہے یا لکھتا ہے یا پڑتا ہے تو اس کو یا تو مار دیا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے یا پھر اس کو سالوں سال جبری گمشدیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے جب ہم اسلام آباد آتے ہیں یہاں کی زمینیں یہاں کے دروازے بھی ہمارے لیے تنگ کیے جاتے ہیں یہاں پر ہمارے لیے راستے بند کیے جاتے ہیں وہ فرق جو کئی سالوں سے ریاست کہتی ہے کہ بلوچستان کے لوگ ناراض ہیں بلوچستان کے چند لوگوں کا مسئلہ ہے چند سرداروں کا مسئلہ ہے چند زمینی تنازہوں کا مسئلہ ہے لاپتا افراد کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں یہ ساری ماں ہوئے ہیں اور بہنوں کے آنسو جھوٹ ہیں یہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے چونکہ ان کی نزدیکیاں انڈیا سے ہیں تو ان کو ڈرامے بھی اچھے سے آتی ہے ان کو آنسو نکالنا بھی بہت اچھے سے آتی ہے یہ جو کچھ کرتی ہیں سڑکوں پر آتی ہیں یہ سب انڈیا چونکہ ان سے قریبی تعلقات رکھتی ہے تو وہیں سے سیکھ کر یہ ادھر آکے پریس کلبوں کے سامنے تصویریں اٹھا کر ڈوم کرتی ہیں درد اور تکلیف کا پرچار رچاتی ہیں افسوس بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ درد وہ تکلیف جو کل ہمارے لیے ایک افسوس کا باعث تھا جو کل ہم ادھر آتے تھے جو کل ہماری ان ماں اور بہنوں کے آنسووں کو ڈرامے کہتے تھے جو کل ہماری اس درد اور تکلیف کو کہتے تھے کہ ان کو انڈیا سے پیسے ملتے ہیں اس ناٹک کے لیے جو کل یہاں پر جب ہم آتے تھے تو یہاں پر یہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ لوگوں کے لوگوں نے ضرور کچھ کیا ہوگا ہمارے پنجاب کے بچوں کو کیوں نہیں اٹھا تھے ہمارے بچوں کو یہاں پر کیوں غائب نہیں کیا جاتا ہے آج یہ وہی حقیقت ہم سب کے سامنے ہے آج پنجاب سے بھی بچے اٹھائے جا رہے ہیں پندرہ سالہ بچے پنجاب سے بھی سندھ سے بھی پختون خواہ سے بھی پورے ملک میں یہ مسئلہ ایک بن چکا ہے اور اس وقت شاید اس ملک میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ اس مسئلے سے واقف ہو گئے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب بات بلوچ کی بات پر آ جاتی ہے تو سب لوگ مو موڑ لیتے ہیں سب لوگ اس کو کئی نہ کئی کسی طریقے سے ایک نام دیتے ہیں ایک لیبلنگ لگاتے ہیں اس کے اوپر ابھی آلیا جو نگران حکومت آئی ہے جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے ہی نہیں یہ لاپتہ کوئی ہے ہی نہیں یہ ان کی اپنی بیویوں سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ نراز ہو کر کراچی میں جا کر بیٹھتے ہیں اور ان کے بیوی بچے ان کی تصویریں اٹھا کر لے جاتے ہیں ان کے کوئی اور ایجنڈے ہیں اب خدارہ یہاں پر موجود لوگ یہاں پر میڈیا کا بھی بائیکارٹ ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہاں سے آرڈرز آئے ہیں لیکن یہاں پر جو ساتھی موجود ہے آپ ان ماؤں اور بینوں ان کے ہاتھوں میں لرستی وہ تصویروں کو دیکھیں آپ ان کے چہروں کو دیکھیں یہ بولنا تک نہیں جانتی ہیں اور تمہیں بولنا نہیں جانتی ہیں ستر سے اسی سال کے قریب یہاں پر مائیں بیٹھی ہوئی ہیں کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کونسا ایجنڈا یہ لا سکتی ہیں یہاں پر یہ کیا مانگ رہی ہیں صرف اور صرف ایک چیز کہ اگر ہمارے لوگ اس ریاست کے آئین اور قانون کے مطابق مجرم بھی ہیں تو آپ اپنے بنائے گئے قانون میں آپ اپنے بنائے گئے عدالتوں میں پیش کر دیں یہ کوئی اتنا بڑا سنگین جرم یا سنگین مطالبہ نہیں ہے یہ کوئی ایسا بڑا مطالبہ نہیں ہے جہاں پر یہ ریاست اس کو پوری نہیں کر سکتی ہے لیکن بجائے اس کے کہ ریاست اس پہ دریا دلی دکھاتی ریاست نے ان ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا کیا ان ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر گسیٹ کر ان کے ساتھ جو روئیہ رکھا گیا آج یہ فسٹ راو میں جو یہ چھوٹے بچے بیٹے ہیں ان بچوں کو آپ نے کیا سکھایا آپ نے ان کو یہاں سے کیا پیغام دے کہ آپ ان کو واپس بیجیں گے یہ بڑے ہو کر کیا سیکھیں گے یہاں سے کہ ہم اسلامباد گئے تھے ہمارے ساتھ کون سا روئیہ رکھا گیا یہ چیزیں آپ خود نقش کر رہی ہیں ان بچوں کے ذہن میں ان ماں کے ذہن میں اور پھر جب ہماری طرف سے ایک فرسٹریشن نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے لوگ دہشت گرد ہیں شر پسند ہیں شدت پسند ہیں اگر ایک طریقے سے ایک طرف سے بار بار طاقت کا استعمال ہوگی ایک طرف سے بار بار لاتیوں کا استعمال ہوگا ایک طرف سے بار بار آپ کو گرفتار کیا جائے گیا ایف آئی آرز کیے جائیں گے آپ کے اوپر اور دوسری طرف سے آپ ہر بار ہاتھ جوڑتے ہیں آپ ہر بار فاؤں پڑتے ہیں آپ ہر بار واسطے دیتے ہیں آپ ہر بار جو ہے مطالبے کرتے ہیں ایک طریقے سے پورا منور دوسری طریقے سے طاقت کا استعمال کا رشتہ دیر تک تو نہیں چلے گا کہیں نہ کہیں یہ لوگ تھک جائیں گے کہیں نہ کہیں یہ لوگ ایک دن بیٹھ کر خاموش ہو جائیں گے یا پھر یہ اپنا فرسٹیشن کسی اور طریقے سے نکالیں گے خدا رہ خدا رہ ان کے مسئلے کو سنیں ان کا کوئی ایجنڈہ نہیں ہے یہاں پر یہ کسی ایجنڈے کے اوپر نہیں آئی ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ بڑی امید کے ساتھ یہاں پر آئی ہیں بہت بڑی امید ساتھ لے کر یہاں آئی ہیں ان کو مایوس نہ کریں ان کے ہاتھ میں کچھ تو ان کو دے دیں اور کچھ نہ سئی ان کے بچے نہ سئی کم از کم آپ ان کے بچوں کی زندگی کے بارے میں ان کو بتا دیں ریاست تو ریاست ہوتی ہے ریاست عظیم ہوتی ہے ریاستوں کا دل تو بڑا ہوتا ہے یہاں پر اس ریاست کا رویہ کیوں یہاں پر اس ریاست کا دل اتنا چھوٹا کیوں ہے ہمارے ساتھ زاکر مجید کی والدہ ہے وہ کل کہتی ہے کہ میں جب سے اسلامباد آئی ہوں میں نے اسلامباد دیکھا ہے میں نے یہ سڑکیں یہ بڑے بڑے بلڈنگز یہ یہاں کی جو ہے آبادی ہر چیز کو دیکھ کر ہمیں تھوڑی سی بھی اس پہ حسد نہیں ہوتی ہے ہمیں تھوڑا سا بھی رشک نہیں آتا ہے یہ آپ کا شہر ہے آپ نے اس کو بنایا ہے یہ آپ کو مبارک لیکن ہمارے پاس ہمارے چند بچے تھے جن کو ہم نے بڑی مشکل سے پال پوس کے بڑا کیا غربت میں کس طرح کے حالات میں ان کو پال پوس کر بڑا کیا آپ نے ہم سے صرف ہمارے وہ بچے چین لئے آپ اس ماں کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے آپ اس کی تکلیف کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے شید بال آج کی والدہ کہتی ہے کہ میں نے آج تک اس ریاست سے کچھ نہیں لیا کئی سے کوئی فنڈ نہیں لیا میں نے اپنے بچوں کو غربت میں پالا ہے میں نے بلوچی کشیدہ کھاری کر کے اپنے بچوں کو پڑایا ہے ان کو لکھایا ہے ان کو بڑا کیا ہے کس بنیاد پہ اس ریاست نے میرے بچوں کو مار دیا کون سے احسانات تھے اس ریاست پہ کہ اس نے اس دی بے دردی سے میرے بچوں کو قتل کیا یہ فرق و درد جو آپ پیدا کر رہے ہیں یہ ریاست خود پیدا کر رہی ہے ہمارے جو ایک لیپٹسٹ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو علیہ دیگی پسندے وہ وہی لوگ ہیں جو جی ایچ چو میں بیٹھتے ہیں وہ جو کینٹس میں بیٹھتے ہیں ان کے تعلیمی اداریں الگ ہیں ان کے ریائش کی جگہیں ان کی سکیمیں الگ ہیں وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے علیہ دا پسند تو وہ ہیں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بلوچستان کو اس ریاست نے خود علیہ دا کیا ہے بلوچستان کے لوگوں کو آپ خود پنجاب میں انٹر ہونے نہیں دے رہے ہیں آپ یہ لائن خود ڈرا کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی آپ وہی توقعات کرتے ہیں آپ وہی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں بار بار طاقت کا استعمال کروں اور بار بار دوسری طرف سے جو ہے پرم طریقے کی ایک ریاکشن ملے اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کے لہجے سخت ہیں ہمیں کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پر تنقید ہوتی ہے کہ یہ جو آپ جینوسائیڈ کا یہ جو آپ کالونی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بہت بڑے الفاظ ہیں لیکن ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ لوگ آئیں بلوچستان کو تو دیکھیں ہماری نظر میں یہ جینوسائیڈ یہ کالونی بہت چھوٹے الفاظ ہیں بلوچستان اس وقت جبر کی آگ میں لفٹی ہے بلوچستان میں بلوچوں کی زندگیاں جس طریقے سے محروم کیے گئے ہیں بلوچستان کو آج ایک تھائی میں دکھے لا گیا ہے وہ ہم جی رہے ہیں وہ ہم سے پوچھیں کہ نہ ہمارے پاس ہماری نیندیں ہیں نہ ہمارے پاس ہمارا چین ہے سکون ہے نہ ہم لوگ جی سکتے ہیں نہ ہم لوگ مر سکتے ہیں یہ ہم سے پوچھیں چوٹے چوٹے بچے اس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں چوٹے چوٹے بچوں کی زندگیاں یہاں سے جو ہے ریاست نکل رہی ہے ہمارے لوگ ہمارے پڑے لے کے لوگ ہماری ایک پوری نسل آج ریاستی زندانوں میں خید ہیں اور ان کے پیچے ان کے جو ہے لوگ ان کے رشتدار وہ ذہنی مریض بنا دیے گئے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جینو شائٹ کا لفظ استعمال نہیں کرے آپ لوگ کالونی کا ورڈ استعمال نہیں کرے کوئی اگر آپ کے گھر میں آئے کوئی اگر آپ کے گھر میں آپ کی زندگی کا فیصلہ کرے آپ کے جینے اور مرنے کا فیصلہ کرے آپ کے رہنے اور کھانے پینے کا فیصلہ کرے تو آپ کو کیسے لگے گا کوئی اگر آپ کے گھر میں ہمارے صرف چند بلوش طلبہ یہاں پر آتے ہیں تعلیم آسل کرنے کے لیے یہاں پر روزانہ کی بنیاد میں ان کی پروفائلنگ کی جاتی ہے لیکن وہاں پر روزانہ کی بنیاد میں دن رات ہمارے گھروں میں وہاں پر فوجی ایلکار آتے ہیں وہاں پر چادر اور چاردیواری کی پامال کی جاتی ہے وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون سا بچہ ہے کون سا بڑا ہے کون عورت ہے کون مرد ہے یہ چیز ان تک نہیں دیکھی جاتی ہیں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں چوٹے چوٹے بچے تک محفوظ نہیں ہیں وہاں پر وہاں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں اور رات کے چھے بجے کے بعد اگر آپ مر بھی جائیں کوئی بھی امرجنسی ہو آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے کیا اس کو کولونی نہیں کہتے ہیں جہاں پر آپ سے آپ کی جینے کا حق آپ کے رہنے کا حق وہ تمام آپ کے بنیادی حق وہ تمام بنیادی سہولتیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی مسئلے نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہاں پر آ رہے تھے پنجاب میں جب ہم آ رہے تھے اسلامباد میں ہم جب آ رہے تھے تو راستہ روکا گیا ہم ان بلوچستان میں ہونے والے ظلم اور جبر کو بے نکاب کرنے کے لیے آئے تھے ہم ان تکلیفوں کو ان ماہوں کی عذیتوں کو جن کو یہاں پر ڈراما کہا جاتا ہے ان آنسوں کو جن کو یہاں پر ڈراما کہا جاتا ہے ناٹک کہا جاتا ہے ہم وہ دکھانے کے لیے آئے تھے کوئی بندوق ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا کوئی ہمارے ہاتھ میں کوئی بم بارود نہیں تھے ہمارے پاس صرف اور صرف ہمارے لوگوں کی تصویریں تھیں ان تصویروں سے اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو آپ اس جبری گمشدگی کا مسئلہ ہی عل کر دیں سارا معاملہ ختم اس طریقے سے کیوں آپ تکلیف میں ڈال رہے ہیں کچھ نہیں رہ گیا ہے ان ماں کے پاس ان بچوں کے پاس ان بہنوں کے پاس ایک آخری امید لے کے ایک دفعہ پھر یہاں پر آئے ہیں ایک آخری امید لے کے خدا رہا ان کو مایوس نہ کریں خدا رہا ان کو واپس مایوس ہو کر نہ بھیجیں ایک دوسری بات ہماری آواز کو ہماری آواز کو جو ہر دفعہ روکنے کی خاموش کرنے کی کوئشنگ کی جاتی ہیں میں اپنی بات آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے ہمیشہ بولا ہے آپ نے ہمارے گھر کے مردوں کو غائب کیا آپ کو لگا کے شاید ان کی گھر کی عورتیں اپنے گھروں سے نہیں نکلی آئیں گی وہ شاید آپ سے سوال نہیں کریں گی لیکن آج یہاں پر جو خواتین بیٹی ہیں وہ ہی لیڈ کر رہی ہیں وہ ہی اپنے مردوں کے مقدمات لے کر اسلامباد آئی ہیں اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ غلط تھے لہٰذا ابھی اس غلطی کو صداریں ابھی اس غلطی کو صدارنے کا وقت ہے آپ آئیں ان سے بات کریں یہ وہ خواتین نہیں ہیں جو اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتی ہیں جو بات نہیں کر سکتی ہیں جو ظلم سہ سکتی ہیں جو جعور سہ سکتی ہیں ہم بولنے والے لوگ ہیں بلوچستان سے ہمارا تعلق ہے ہمیں سب سے پہلے بولنے اور آزادی کی بات کرنے کی جو ہے ہمیں تلقین کی جاتی ہے ہمیں سب سے پہلے اپنی جو ہے حق اپنی جو ہے حقوق اور تمام وہ ایک انسان کی بنیادی جو حق ہوتے ہیں وہ ہمیں لینے کے لیے ہمیں جو سب سے پہلے اس کی ترغیب دی جاتی ہے ہم نہیں پیچھے اٹھ سکتے ریاست کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم خاموش نہیں ہوں گے اور اس طریقے کے حربوں سے جس طریقے سے خاموش کرنے کے درانے دمکانے کی طریقے یہاں پر بار بار ہمارے ساتھ آدمائے جاتے ہیں بار بار وہ طریقے اپنائے جاتے ہیں ابھی تک اس ریاست کو سمجھ جانا چاہیے چودہ سالوں سے اگر ہم اپنی زندگیاں سڑکوں پر گزار سکتے ہیں تو ہم اس سے مزید برداشت کر سکتے ہیں ہم اس سے مزید لوس کر سکتے ہیں ہمیں ابھی تک بھی وہ سکت ہے کہ ہم اس سے مزید زیادہ ہم صبر کریں ہم چیزوں کو فیس کریں ابھی تک اس بات کو سمجھ جانا چاہیے تھا لیکن ریاست اگر نہیں سمجھی ہے تو ایک دفعہ پھر ہم یہاں سے آئے ہیں اور یہ کہیں گے کہ ایک دفعہ ہمیں بیجا گیا تو ہم ہر دفعہ آئیں گے اب ہمیں ہر دفعہ مایوس کریں گے ہم ہر دفعہ پر امید ہو کر آئیں گے اب بلے ہمیں انصاف نہ دیں اب بلے ہمیں مایوس کر کے بھیجیں لیکن ہم پوری دنیا کو یہ ضرور بتائیں گے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہے بلوچستان میں ہماری ماں کے ساتھ کیا ہو رہے بلوچستان میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے چیم لیے جا رہے بلوچستان میں ہم جیسے لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے بلوچستان میں خوف اور آس کا ماحول ہے ہر گھر میں لوگ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں بلوچستان کو ایک جنگ میں دکلہ گیا ہے ہم یہ ضرور یہاں پر آئیں گے ضرور یہاں پر بتائیں گے اس کے لئے آپ جتنی چاہے ایف آئی آر کریں جتنی چاہے لٹی چارج کریں جتنی چاہے آپ ظلم اور جبر اپنی جاری رکھیں ہم نے یہ ہمیشہ سے بولا ہے ہم یہ ہمیشہ سے بولتے رہیں گے شکریہ اب میں نسار کریم اور نئی محاصر کے فیملی سے درخوش کرتی ہوں کہ اسٹیج پر آئیں چلوٹ 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 نیٹ نیٹ کنیکٹو چلوٹ پجانگپا دلہ بیارہا ہمیں گپا کے بھیگوائیں چلائیں بچ برحال باتیں کرنے تو بہت بہت سی باتیں جو آپ سے کرنی ہے یہ میڈیا ہمیں سنے گا یہ نہیں سنے گا لیکن آپ بلوچ کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ اپنا میڈیا کو دے وہ اپنا سب کچھ کو دے میرے قزان نئی محاصر کو 20 اغاز 2023 کو کراچی منگر والوں کے سامنے لابتہ کیا گیا اور میرے دوسرے قزان نسار کرین کو 30 جولائی 2023 کو 20 اوٹل غوادر کے سامنے لابتہ گیا تاہل ان کا کوئی آلے وال نہیں آپ مجھے بتائیں او نئیم جس کا فدرانہ سال کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی او بیٹی جس کی شکل نئیم نے نہیں دیکھی او بیٹی شکل بڑی ہوگی آپ سے محبت کرے گی یا آپ سے نفرت کرے گی آپ مجھے یہ بتائیں او نسار کریم جس کی ماں پالج کی مریض ہے او نئیم کریم جس کی ماں 2007 سے اپنے بستر پر ہے بستر مرد پر ہے وہ آپ سے محبت کرے گی ان کے بیٹے آپ سے محبت کریں گے ہم اتنی دور تک یہاں آئیں کہ ہمارے پیارے بازیاب ہوں اس کے بجائے آپ نے ہمارے جو دوسرے اسمنٹ ہیں ان کو لافتہ کیا ان کے اوپر پیکے پائیر کیے آپ مجھے بتائیں ہم کس لیاز سے آپ سے محبت کریں یہی اس لیاز سے کہ آپ نے ہمیں شرائز کارڈ دیا اگر آپ کا محبت یہ ہے تو چین لیں ہمارے شرائز کارڈ لے لیں ہمیں مار دیں ہمیں بے گوہ کر دیں ہمیں غائب کر دیں ہمیں جبری طور پر لافتہ کر دیں باتیں تو بہت ہیں آپ سے کرنی لیکن تائم کم ہونے کی وجہ سے میں دوسرے پیملیز کو تائم دوں گا کہ وہ باتیں کریں برحال میرے جتنے دول قضا نے اس سے پہلے 2019 میں میرے چاچا کو لافتہ کیا لافتہ کیا گیا میری پیملی ایسا تک کاموش رہ گئی کہ انہوں نے بات تک نہیں کی ایک مہینہ بیس دن تک ان کو وہیں پر رکھا گیا جب وہ نکلے ان زندانوں سے ان کے اتخادروں سے ان تورچرزلوں سے نکلے تو ان کی لاش نکلی ہسپیٹل سے وہ گھر نہیں آئے اس کا بیٹا آپ سے محبت کرے گا یہ مجھے آپ سکھا دیں اب میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے درخواست کرتیوں کے سٹیج پر آئے جو اس لونگ مارچ کو لیڈ کر رہی ہیں سب سے پہلے تو میں اسلامباد کے عام عوام اور پورے پاکستان کے عوام جو چار پانٹ دنوں سے جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ازار ایک جیتی کرنے آئے ہیں تعاون کرنے آئے ہیں جتنی دیر تک ہم سرگی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری جیت ہے ہم سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا حاصل کیا آپ کس کیلئے آئے تھے ہم اپنی نسل کشی پوری دنیا کو بتانے آئے تھے آپ نے ستر سالوں سے ہماری نسل کشی کی اور اس نسل کشی کو آپ نے سیکیورٹی کے نام پر دبایا ہمارے معصوم لوگوں کو مار کر آپ نے اپنا سینہ چھوڑا کر کے کہا کہ میں نے دہشت زردوں کو مارا ہے آج ہم نے ان ہزاروں نیتے بلوچوں کو جن کو آپ نے مارا آج ہم ان کے قصے اور کہانیاں سنانے آئے ہیں اور پاکستان کے تمام میند کش اور مظلوم قومیتوں کے پاس اپنا یہ پیغام لے کر آئے ہیں اکیسویں صدی کی ڈکشنری میں نسل کشی کے کیا مائنے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ کون سے کتلیام کو آپ نسل کشی کہتے ہیں اور کون سے کو آپ انسانی حقوق کی پامالیہ کہتے ہیں لیکن ہمارا تعلق ایک ایسے خطے سے ہے جس کا نام بلوچستان ہے جو ہمارا مادری وطن ہے وہ بلوچستان جہاں انسانی حقوق کے سخترین قوانین ہونے کے باوجود بھی جبری گمشرا کیا جاتا ہے لوگوں کو جہاں انسانی حقوق کے سخترین قوانین کے باوجود بھی لوگوں کو مارا جاتا ہے ان کی لاشیں پینک کی جاتی ہیں ہمارا سوال ان نام نیا ترقی پسند دنیا سے ہے اس گلوبل ورلڈ سے ہے جس نے بہت دیر پہلے ہی دنیا میں امن کا ایک ڈیکلیریشن تو کر لیا تھا لیکن آج وہ بلوچ نسل کشی پر کیوں خاموش ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایک ایسی جگہ بھی ہے غزدار کو تک جہاں تین سو کے قریب لاشے دفن ہیں جو بلوچ لاپتہ افراد کے ہیں جن کو کسی نے ایڈینٹیفائے نہیں کیا بلوچستان میں ایک ایسا قبرستان بھی ہے جہاں پہ بلوچ لاپتہ افراد کے شناخت کے بغیر جو اینا دفنہ دیا جاتا ہے بلوچستان کا کوئی ایسا اسپیتال نہیں ہے جہاں مسخ شدہ لاشی نہیں ہو اور جب وہ مسخ شدہ لاشی گل سڑ جاتی ہیں یہ ریاست تو ہم سے اب ظلم کی انتہا تو دیکھیں جب لاشی پہنکی جاتی ہے تو خاندانوں کی کتارے کھڑی ہو جاتی ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنے پیارے کے ہاتھ پاؤں ان سے یہی پوچھا جاتا ہے کیونکہ چہرے تو سارے مسخ ہو جاتے ہیں وہ کون سی نشانی جس سے ان کی پیارے کی ایڈینٹیفیکیشن ہو وہ کڑے ہو جاتے ہیں لائنوں میں کتنی عذیت سے گزرتے ہیں اس عذیت کا اندازہ تو لگائیں کہ کوئی تھا کہ سیول اسپیتال میں پڑی ہوئی لاشوں کیلئے پورے بلوچستان سے لوگ آتے ہیں اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور وہ لاش کے کونے کونوں کو دیکھتے ہیں اس کی ٹوٹی ہوئی انگلیوں کو دیکھتے ہیں اس کے گلے سڑے ہوئے ادھیاں کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا پیارہ تو نہیں ہے اس تلاش کو دیکھیں اس تڑپ کو دیکھیں کہ بلوچستان کی ماں لاشوں کا بھی انتظار کر رہی ہے کیونکہ وہ تکلیر میں ہے جب بھی کوئی لاش پھینکی جاتی ہے نا تو پورے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے لوگوں میں وہ خوف بیٹھ جاتا ہے وہ عراس بیٹھ جاتا ہے کئی وہ لاش ان کی تو نہیں ہے کئی وہ لاش ان کے پیارے کی تو نہیں ہے بلوچستان کو پالونی بنانے والوں سے میں کہتی ہوں کہ آپ نے ہمارے دیاد ہمارے لوگ ہمارے گھروں میں اپنی چھاؤنیاں بنا رکھی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں جاؤ سے لے کر موکران کونوں ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو فورس پولی فورس پولی دربدر کیا گیا ہے جو اپنے علاقوں میں نہیں ہے جو اپنے گھروں میں نہیں ہیں آج تیزی بیامتہ دنیا یہ کہتی ہے ہزاروں کی تعداد میں انجیوز بنائے گئے ہیں جو بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کے لیے کام کرتے ہیں مگر میرے پیچھے بیٹے یہ بچے یہ بلوچستان کی بچے ہیں یہ پیدایشی طور پر اپنے والد کو نہیں جانتے ہیں اپنے والد ان سے ان کا بچپن کا حق چینہ گیا ہے کچھ اداریں ہیں اسلامباد میں آئیں انہوں نے کہا ہم ان بچوں کو کتابوں سے جھوڑیں گے ہم کو کھیلنا خودنا سے کریں گے یقین کریں ہمارے بچے کھیلنا خود درھٹ بھول چکے ہیں وہ بس اس تصویر کو اٹھائے بیٹھ جاتے ہیں جس عمر میں آپ اپنے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں اس عمر میں ہمارے بچے نارے لگاتے ہیں جس عمر میں آپ کے بچے اسکولوں میں پویمز اور نظمیں نہیں ب connection اس عمر میں ہمارے بچے تکریریں کرتے ہیں جن تکریروں کو آپ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس عمل کو دیکھیں جس عمل سے ہمیں خوشی نہیں ہے میں نہیں چاہتی کہ علی شہر تقریریں کریں میں نہیں چاہتی کہ خلیل احمد کے جو تین بچے ہیں ان کے بچپن کی آدھیں یہ پوسٹرز بنیں لیکن بنائے گئے ہیں یہ وہ جب رہے جو کسی نے نہیں دیکھا خواتین کی حقوق پر بنائے گئے ساری تنظیمیں کیا جاتی ہے کہ بلوچ خواتین کس عمل سے گزر رہے ہیں بلوچ خواتین جو اجتماعی زیادتی کا شکار ہے بلوچ خواتین یہ پیچھے جو لوگ بیٹے ہیں نا یہ وہ ویٹنسز ہیں جن کے پیاروں کو آپ نے گنشدہ کیا لیکن وہ آج بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو آپ اگر دیکھیں اور سوچیں نا تو آپ اس درد اور تکلیف کو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں بلوچستان میں وہ لوگ جو انسانی عقوب پر بات کرتے ہیں جو قومی جد و جہد کرتے ہیں ایکٹیویں سافی تیچر جب وہ اپنے حق کیلئے بات کرتے ہیں تو آپ کی آپ کی بے شرم میں بے شرم ہی کہوں گی بے شرم ریاست جو ہے نا جا کر ان کی عورتوں کو اپڈکٹ کرتی ہے جا کر ان کی عورتوں کو جو ہے نا غوا کرتی ہے اور ان کو استماعی زیادتی کا نشانہ بناتی ہے یہ ہے یہ ہے بلوچستان کا وہ چہرہ یہ ہے آپ کا ریاست کا وہ چہرہ جو آپ کو کسی لیے نہیں دکھایا میں اب جب سوچتی ہوں کہ در کیا تھا انہیں جب ہم اسلامباد آئے تو ان کو در کیوں تھا کہ ہم نہیں آئیں اور آج جو یہ بوکلات کا شکار انتظامیہ ہیں وہ در رہے تھے کہ بلوچستان کی ماں ہیں ان کے کرتوت لے کر آئیں گے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان에 جمہوریت وہاں ہے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی جمہوریت پاکستان اس ریاست کی بنیادی کتنی کوکلی ہے اس کی عداریں کتنے کوکلیں آپ نے اس پیغام کو اس آواز کو چھپانے کی کوشش کی لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ آواز نہیں لکار ہے آج بھی پورے بلوچستان سے ہمیں کال آرہے ہیں سب چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اسلام آباد میں بیٹھیں آئیں اسلام آباد کو وہ گھنانا چہرہوں کی ریاستی سپائیوں کا دکھائی جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کیا آپ کو پتہ ہے آپ میں سے سب کے بچے ہوں گے اور آپ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بیشتے ہیں پڑھنے کیلئے ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی آپ لوگوں کی ریاستی فورسز نے ملٹری چابنی بنا رکھا ہے بلوچستان یونیورسٹی میں ایف سی کا ایک کیمپ قائم ہے بیوٹنز میں ایف سی کے ایلکار جو ہے نا مشکے کرتے ہیں بلوچستان میں جو ہے نا آپ کی ریاستی فورسز نے ویڈیو سکینڈل میں عورتوں کی ویڈیو سکینڈل میں ملوث رہے ہیں آپ کی ریاستی فورسز بلوچستان میں ایک بھی طالب علم فور احمد طور پر اپنی پڑھائی نہیں کر سکتا ہے اس کو اس حد تک ذہنی تورچر کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہے بلوچستان میں آدھی سی زیادہ آبادی مینٹل ڈپریشن کا شکار ہے بلوچستان میں ایک نوجہار جو اکیس سال کے اس کو نیند نہیں آتی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے آپ اس درد کو اس ترد کو پت تک چپاتے رہیں گے یہ لفظ یہ درد یہ تکلیف یہ الفاظ بہت کم ہیں ان ستر سالوں کے جبر کو بیان کرنے کے لئے وہ ستر سال جو بلوچ نے گزارے ہیں جہاں صرف مکہ شدہ لاشی ہیں جہاں جہاں وہ لوگ وہ صحابی حضرات جو پوچھتے ہیں کہ بتا ہے بلوچستان میں جبری گھنشد کی کیوں ہوتی ہے میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کا یہ سوال ہی جسٹیفائبل نہیں ہے یہ سوال آپ ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے سب سے پہلے بلوچستان میں طاقت آزمائی کی یہ سوال آپ ان سے جا کر پوچھے ہم بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ بلوچ کیوں آج آپ کے ریاست کی ساری ستونے جب آپ جو ہے نا بینکرپٹ ہو جاتے ہیں تھب تب آپ بلوچستان میں ہوئے وسائل کا سودا بازی کرتے ہیں جب جب آپ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں تب تب آپ کے لئے آکشن میں رکھی ہوئی چیز ایک ہی ہوتی ہے وہ بلوچستان کا وسائل ہوتا ہے بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے کیڑے مکوڑوں کسی بھی ارضیشت نہیں دیئے بلوچستان کے لوگ آپ کے لئے وہ ہے کہ ان کو مارا جائیں ان کو گسیتا جائے شاید اس ملک میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں آپ کو ویزا کے لئے ویزا کے ذریعے جانا پڑے گا آج پاکستان کے وہ شہری اگر وہ بلوچستان کا درد سمجھنا چاہتے تو آئے ہمارے علاقوں کو دیکھیں آئے مشکے دیکھیں آئے آوارات کو دیکھیں جہاں ہر گھر میں جہاں ہر گھر میں فوجیوں نے جو اناب میں گھولے داغے ہیں جہاں ہر گھر میں گھولے داغے گئے ہیں جہاں ہماری اتنی بڑی آبادی ہے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے کس لئے سکون کے لئے امن کے لئے کہا جائے ہم لوگ آپ نے ہماری زمین ہمارے لئے ہی تنگ کر دی ہے ہو زمین میں سوال کرتی ہوں ان سب سے اگر آپ کو اگر آپ اس درد اس تکالیف کو نسل کشی نہیں کہتے ہیں تو میں کس نسل کشی ہوتی کیا ہے کہ بلوچ کی خون کی اہمیت نہیں کہ وہ لاشیں جو آپ گرارے ہیں کہ ہماری لاشیں ہماری لاشوں کے کوئی اہمیت نہیں ہیں یہ متصابانہ رویہ کیوں کیوں آپ نے آج تک ستر سالوں سے یہ سوال جو ہے نا ان ریاستی اداروں سے نہیں کیا آپ نے آج تک یہ سوال جو ہے نا آپ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ بلوچستان کس آگ میں جل رہا ہے بلوچ وہ بلوچ جس نے ہمیشہ سے اپنی عورت کو عزت دی آپ نے اس کی عورت کو اپنے گلیوں میں کسیتا آپ نے اس کی عورت کو مارا اس جبر کو آپ کیا وہ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اس جبر کو اس تکلیف کو ہم سے یہ پوچھا چاہتا ہے کہ اس تحریک کہاں گے کلان عمل کیا ہوگا یہ تحریک پورے بلوچستان کی تحریک ہے اور یہ میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں یہ بلوچ نسل خوشی کے خلاف تحریک ہے آپ نے ہمارے سات نسلوں کو مارا مزاقرات کی نام پر نوروچ خان کو قرآن کا واسطہ دے کر ان کو بھی قتل کر دیا آپ کو لگا کہ نوروچ خان کی قتل کی بعد شاید بلوچ جو ہے نا خاموش ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہوگا بھی نہیں آپ نے دوہزار چے سے لے کر آج دوہزار پیس تک بلوچوں کی وہ ایسس جو بلوچستان کی تقدیر بدل سکتے تھے آپ نے چن چن کر ان کو مارا چن چن سروں کو مارا اور اس کو جسٹیفائی کیا سوال یہ نہیں پوچھا جائے کہ بلوچ کیوں جبری گمشدہ ہوتے ہیں سوال یہ پوچھا جائے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا آئین بلوچستان میں کیوں نافذ نہیں ہے کیا پاکستان میں سیول ڈیموکریسی ہے سیول ڈیموکریسی ہے تو پاکستان کی جوڈیشری جو ہے نا آج تک لاپتہ افراد کے جو کیسز ان کے اداروں میں ان کے ادالتوں میں جمائے ہیں پر کیوں فیصلہ ساگی نہیں کر سکتی کیا پاکستان کی جو اسملیا ہے ان کے پاس بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے انہوں نے کیوں اپنی 80% آپ کے آپ کے ملک کا 80% جو وسائل جو دفاعی بجٹ میں آپ دیتے ہیں نا اس 80% سے جو نا ہمیں قتل کیا جاتا ہے آپ کے ٹیکس سے ہمارے وسائل سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے دنیا میں نیوکلئر ویپنز نیوکلئر ویپنز دنیا کے سائنسدانوں نے ریسرس بیس پہ کہا ہے کہ نیوکلئر ویپنز سے انسانی جانوں کو نقصان ہو سکتی ہے زمینوں کو نقصان ہو سکتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے 1998 میں جو جوری ٹیسٹ بلوچستان میں کیا گیا وہ عام آبادی کی اوپر کیا گیا اس کی وجہ سے چاغی میں چاغی میں آج بھی اب نارمل بچے ہیں آج بھی معذور بچے ہیں آج بھی وہاں ایک ماں بھی ایک نارمل بچے کو پیدا نہیں کر سکتی ہے وہ بلوچستان جو اپنے نایاب وسائل کیلئے جانا جاتا تھا آج اس بلوچستان کو اپنے نایاب موزی بیماریوں کینسر کی بیماریوں کی جگہ بنا دیا ہے ڈیرہ بنا دیا ہے اور اسی بلوچستان میں جس کو آپ نے کینسر زدہ کر دیا ہے وہاں کوئی میڈیکل ٹیسٹ بھی اویلیبل نہیں ہے نہ ہی وہاں پھر جو ہے نا ایک ایسا ہسپیٹل ہے جو لوگوں کا علاج کر سکے اور آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ نصل کشی نہیں آپ کو کیوں لگتا ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انسان اور خاص کر بلوچ کی تاریخ جائے تھائیں بلوچ کی تاریخ کو دیکھیں یہ لوگ جو یہاں آئے ہیں نا ان سے آزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آ سکتے ہیں آزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے خاندانوں کو نہیں بھولیں گے اور نہ ہم بھولنے دیں گے کیونکہ ہمارا وجود ایک قوم کی ایسی اکسے ہے ہم اجتماعی طور پر جیتے ہیں اور اجتماعی طور پر مرتے ہیں اگر آپ کو آپ بلوچ سے چھٹکارا چاہیے تو آپ اپنے ایٹمی بم بلوچ پر مار کر اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جب تک وہ لاش بالاج کی نہیں تھی وہ بلوچستان کی تھی اور وہ بلوچستان کی بلوچستان اس کے لیے سرا پائے اعتجاج ہے ہم وہ قوم ہے جنہوں نے استماعی طور پر زندگی کی ہے اور استماعی طور پر ہی ہم اپنی قوم کا بقا کریں گے تینکیو ایک شہر مارنگ بلوچ کی لیوں بس انہیں شوف و رنگ سے تن او ندے پارے غفار چھٹانے ہمارا ایک آفری سپیکر ہے ایک اور فیملی رہتی ہے اس کے بعد میں صحافی عزیز سے درخواست کرتی ہوں کہ ادھری رہے اس کے بعد ہم اپنا پریس کانفرنس کریں گے اور پھر اس سیمینار کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ ہمارے پاس فیملی زیادہ ہیں اب میں اسلام بلوچ کے والد سے درخواست کرتی ہوں کہ اسٹیج پر آئے اور یہ بھی درخواست کرتی ہوں کہ مختصران باگ کریں اسٹیج کے سامنے بھائی کڑے نہیں رہیں سلام علیکم بند چل رہے گا چل رہے چل رہے سلام علیکم بھائی جان ہم لوگ یہ اسلام آباد پہ آیا ہے ہم لوگ یہ خیرات کیلئے نہیں ہے بھیک نہیں مانگ رہا ہو جتنے ہمارا بھلوچ ہے ان کو آزاد کرو آزاد نہیں کرتا ہے عدالت میں لاؤ جی سب اپنا آتھ اوپر کرو تاریب جاؤ جتنے مسلمان مر گیا ہے تو اس کو زندہ کرو جو ہمارا بچے لوگ یہاں پہ بیٹھا ہے افسوس کی بات ہے آج تک ہمارا بھلوچوں کا کسی نے مو بھی نہیں دیکھا ہے انہوں کی بیٹھا ہے کیا آپ پنجاب کی بھی مانگتا ہے پنجاب سی خیرات مانگتا ہے سالکھالی ساتھ میں ہیں ہمارا بچے کو لے کے جاؤ کتر کرو روڑ پہ پہن کو اس پینال میں بھلو کی بھائی کیوں بھائی توڑا پیچھے دو یہ سب تکو یہ تسنیر دے کو ہمارا خوش نہیں ہے وہ ہمارا بیٹھ مانگ کے آوے گوچم پہ اس کا ماباد ہے واہ واہ ہوتا را جا صاحب پانی کا پریشن مارو صاحب بچوں کو لے کے جاؤ پینکو تارے میں کیوں بھائی جار ہمارا حک نہیں ہے باکستابی ہم بھی پاکستانی ہے ہمارا دشمنی نہیں ہم غلط بات کرے یا گالیوں دے ہوئے یا ناچائز کرے کھاکر صاحب تیرے کو بھی سلام ہے تم بھی آجا ادھر جو ہمارا بچے لوگ در سردی میں پڑا ہے نہ روٹی ہے نہ چاہے سب چیزیں اللہ نے سب اپنا دیا ہے ہم لوگا اپنا کھا رہا ہے باہدہ ادھر یا جاؤ صبح تک کھن تک ہم لوگا بچوں کو فارغ کرو چھرہ سار چودہ سار پندرہ سار کیوں بڑھ دیں وجہ کیا ہے غلطی کیا ہے تو عدالت ہے تمہارا عدالت میں پیش کرو جو تمہارا الیکشن ہوتا ہے نواب شریف صاحب بیٹھتا ہے سرانہ صاحب بیٹھتا ہے صاحب بناہر بوٹے صاحب بیٹھتا ہے ان کو الیکشن دیتا ہے جو ہم لوگا بچوں کو پڑا تم لوگوں کو موت پکڑے گا کیا پکڑے گا کب پکڑے گا بلو چلو گے ہمارا روڈوں پہ مارو پینکو کیوں بھئی وجہ کیا ہے وجہ بتاؤ جنبی بتاؤ جو ہمارا ننگ آیا شرم غیرت یہ نا پیچھے بیٹھا ہوا ہے یہ کی بیٹھا ہوا ہے اپنا اولادوں کے لیے بیٹھا ہے قسم بول رہا ہے آپ کو قرآن بول رہا ہے رسول بول رہا ہے نبی بول رہا ہے نبی بھی ہم لوگوں کو بھول گیا ہے جو فلسطین میں اسرائیل میں ہو رہا ہے پلسطین والے سرائیل میں ہو رہا ہے یہ نہیں کرو ہم لوگ کوچھوں میں آتا ہے ایک رہا دیکھ دن امرو کو لگتا ہے اسلام آباد ہم نے خوشی باک سا ہے ادھار یاد آم سای چودری کرا ہے چودری کا کاری کھرائے کیوں ہاں جمارا ایرے تینکو پر ان کی واپتو ٹھائے میں نے خود اپنا نیسے دیکھا خود دیکھا ہے کیوں آتو ٹھائے کیوں بھائی کیوں بھائی لوگ نہ جائے تو بتاؤ عدالت ہے تمہارا اس پہ لائے بچہ دیکھو سب دیکھو بھائی جان سب دیکھو یہ بچوں کو کیوں تم نے اٹھا ہے تم نے اٹھا ہے کس نے اٹھا ہے عدالت میں لاؤ لاؤ کیوں کرتا نہ جائے غلط اللہ بھی نہیں جانتا ہے تو تم لوگ کو اوپر کوئی زنزدہ بیجنے زنزدہ بیجنے جو اچھا ہے یہ جو بھائی تمہارا کڑا ہے نمبر نمبر وہ گر جائے یا خالک یا مالک یا نبی یا رسول یہ جو ظالمی کر رہا ہے ان کا گھروں کو جلاؤ ان کا گھروں کو جلاؤ ہم نے ہورتوں کو یہاں پہ پٹھایا ہے انہوں نے کسی نے آنکھیں بھی نہیں دیکھا ہے اب سو دارے تمہارا پجاب کیوں ہی لئے اندیا نزدی کے جو گانا سنتا ہے گانا دیکھتا ہے واہ واہ کیوں ایسا نہیں چاہیے ایسا نہیں چاہیے میرے بھائی آپ مسلمان ہیں محمد رسول اللہ جو فلسطین کلیبہ کر کے اسرائیل پہ جاتا کتے کو چھوکتا ہے آپ پہ کریں سوال کممہ در کہے در کہے در کہے بس یہ ہمارا بلوچوں کا عزت کرو جو ہمارا ننگ دورت بیٹھا ہوئے ان کا عزت کرو ان کا عزت کرو جو کرنا ہے کرو بچوں کا عزت کرو آج کے بعد اپنا یہ اٹھانا بند کرو بچوں کا مارنا بند کرو ہمارا بلوچستان میں تیو تک ملکے دیو سو گائی سا بندہ کو قتل کر کے ٹھکے دار کے معمول میں دفر کیا جیب ہمیں بلوچ یہ یہ جتنے بلوچ بیٹھا ہوئے سب زندہ باد سب زندہ باد بلوچستان جو ہے سب زندہ باد ہمارا ایک بین ہے یہاں پر داکتر شاباس ان کا باپ کو شاباس جو میرا بین ہے ان کا باپ کو شاباس جیئے بلوچ جیئے بلوچ ابھی پہ جاؤ نارے بلوچ جیئے بلوچ اگر آج کے بعد تم نے یہ قتل آلہ مسئلہ کیا تو یہ بلوچستان پھر آ جائے گا اسلام آباد کو ابھی ہم لوگ دیکھ لیا پہلے نہیں دیکھا تھا ابھی ہم لوگ دیکھ لیا دیکھ لیا یہ جو توانا بیٹنگ کر آئے خوبصورا اللہ اللہ ادھر کیا آپ کھا رہے جو کھا رہے بلے آپ کھا رہے ان لو جوانوں کو چھوڑو ان کو چھوڑو میں تک کیا بولنے پہ خدا کو مانو رسول کو مانو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تواف کیا اس کی قسمیں تم کو چھوڑو چھوڑو میں نے خود تواف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ان کی قسمیں تم کو چھوڑو یہ جو ایک ہمارا بین ڈاکتر ہے شاہ محسین کی ماں کو باپ کو یہ جو چلنا رہے ہمارا بلوچ کرو جی بلوچ جی بلوچ شبال عبیلہ موسیقی جی بلوچ جی بلوچ جی بلوچ جی بلوچ ابدا عب Spice عبیلہ موسیقی شبال عبیلہ آمدابی آمدابی مارو